یعنی نائنٹی ٹو پرسنٹ جو ہے تو وہ ہم نے امپورٹ کیا ہے مختلف ذرائع سے اور یہ اس کی جو ٹوٹل امپورٹ بل تھا وہ چار اشاریہ چار پانچ بلین یو ایس ڈالر بنتا ہے جو تقریباً سات سو عرب کے راؤنڈ آباوٹ ہمارا سالانہ جو ذرہ مبادلہ ہے وہ اس کے اوپر کثیر ذرہ مبادلہ خرچ ہو رہا ہے جبکہ جو ہم اپنی ضرورت کا صرف آٹھ پرسنٹ یعنی پوائنٹ سیون فور ملین ٹن جو لوکل ہماری پروڈکشن ہے اس کے ذریعے ہم نے اسے پورا کیا ہے اور جو ہماری پر کیپٹا کنزمشن ہے وہ تقریباً اٹھارہ کیجی پر اینم پر پہنچ گئی ہے اس میں جو ہماری فاسٹ فوڈ کی حیبٹ ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ کی طرف منتقل ہو گئے ہیں جبکہ دنیا کا جو سٹینڈر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سات کلو دنیا کی جو ہے ایوریج سالانہ پر کیپٹا کنزمشن ایڈیول آئل کی وہ اتنی ہے ایک تو ہمیں یہ کم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم بڑھاتے جا رہے ہیں اور فاسٹ فوڈ جو اپنی حیبٹ کے اندر ایک ضروری ہے ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اسے کم کیا جائے تو اب یہ جو ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں یہ دو طریقے سے ہم امپورٹ کرتے ہیں ایک سیڈ کی فارم میں آتا ہے اور دوسرا آتا ہے ہمارا ایڈیول آئل کی فارم میں سیڈ کی فارم میں ہم سویابین سیڈ امپورٹ کر رہے ہیں اور کینولا سیڈ کر رہے ہیں اب اس میں یہ دیکھنے والی بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہماری پولٹی انڈسٹری ہے لائف سٹاک انڈسٹری ہے اور فیش انڈسٹری ہے یہ تینوں انڈسٹری کے جو خوراک ہے فیڈ ہے وہ بھی جو آئل سیڈ جس طرح سویابین ہے سویابین میں کیونکہ پروٹین بڑی اچھی مقدار کے اندر ہوتی ہے اس کے میل کے اندر چالیس پرسنٹ سے زیادہ سویابین ہوتی ہے اور آئل سویابین کے سیڈ کے اندر اٹھارہ سے بیس پرسنٹ ہوتا ہے تو یہ زیادہ جو اس کی جو امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے اس کے پیچھے ریزن ہی یہی ہے کہ جو ہم اس کی جو میل ہے وہ پولٹی انڈسٹری کے اندر لائف سٹاک اور فیش انڈسٹری کے اندر استعمال کر رہے ہیں کیونکہ دو ہزار تیرہ چودہ سے اس کی امپورٹ شروع ہوئی سویابین کی اس سے پہلے سویابین میل ہم امپورٹ کرتے تھے اب ہم سویابین سیڈ منگواتے ہیں اس کو سالونٹ پلانٹ میں کرش کر کے اس میں سے آئل الگ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں سے جو میل ہے وہ الگ کر لیا جاتا ہے اور میل جو ان تین انڈسٹری کے اندر چلا جاتا ہے اور آئل ایڈیبل آئل انڈسٹری کے اندر چلا جاتا ہے اس طرح ہم میل کے اندر اب سلف سیفیشنٹ ہو گئے ہیں میل ہمیں منگوانا نہیں پڑتا بلکہ اپنی ضرورت سے زیادہ بنا رہے ہیں اور اسے ایکسپورٹ کر رہے ہیں تقریباً دس ملین ٹنز جو ہماری ہے نا ہماری سالانہ ریکوائرمنٹ دس ملین ٹن ہے سویابین میل کی اور ہم پندرہ ملین ٹنز سے زیادہ پروڈکشن کر رہے ہیں جو سرپلس ہے وہ ہم پھر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اسی طرح دوسری جو بڑی امپورٹ ہے سیڈ کے فارم میں جو ہم کرشنگ کے لیے منگاتے ہیں وہ کینولا سیڈ ہے یہ پچیس پرسنٹ تقریباً آتا ہے تو اس طرح یہ اس کی جو مقدار ہے پوائنٹ ایٹ فائی ملین ٹن جو بنتی ہے تو اس طرح یہ دو سیڈ کی فارم میں آ رہا ہے نیکس جو ہم امانگواتے ہیں کہ ایڈیبل آئل کی فارم میں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں تیل کو اس میں بڑی مقدار جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ پاوم آئل کی ہے پاوم آئل دو طرح کی طرح آتا ہے ایک پاومولین کی فارم میں آتا ہے جو زیادہ سیمی لیکوڈ ہوتا ہے اور دوسرا پاوم آئل جو کروڈ پاوم آئل ہے اس کی فارم میں آتا ہے تو یہ جو کروڈ پاوم آئل ہے یہ ہارڈ ہوتا ہے اس کو جب کنٹینر آتے ہیں تو گرم روڈ اندر اس میں ڈال کے اسے پگلا کے پھر ڈالا جاتا ہے اور اس میں 50% سے زیادہ دونوں کے اندر سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ ہوتی ہیں جو ہماری جسم کے لیے نقصان دے ہو گئے اور بڑی اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے بزار میں ہمیں گھی مل رہے ہیں آئل مل رہے ہیں اس کے اندر پاوم آئل یا پاومولین بلینڈ ہوتی ہے اور یہ دیکھ لیں جو آم ٹمپریچر پہ نہیں پگل سکتی ہماری باڈی کے جو ٹمپریچر ہے اس پہ کس طرح جو ہے وہ میلٹ ہوگی اور جبکہ دوسری طرف اگر ہم جو دیسی گھی ہے آئینیمل سورس کا گھی ہے ہم اس کو اگر ہاتھ پہ رکھتے ہیں تو وہ پگل جاتا ہے تو اس یہی ایک بڑی ریزن ہے کہ جو ہمارے ملک میں بلٹ پریشر کے جو مریض ہیں پیشنٹ ہیں جی 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 سر کانڈلی اس کو زوم آؤٹ زوم آؤٹ زرہ سر کانڈلی کر دیں گے کیونکہ سٹوڈنٹ کو وہ سکرین کا تھوڑا سا ایشو ہے دیکھئے نہیں سر اس طرح نہیں یہ آپ اگر ہوم کے اوپر یہ چار بنے ہوئے ہیں نا سائن اوپر ریفریش کے ساتھ والا جو ہے لیفٹ کارنر پہ ٹاپ پہ سر ہوم ہوم لکھا ہوئے ہیں لیفٹ کارنر پہ اس کے بلکل اوپر ہے ہاں جی ہاں جی اس کے اوپر جو سائن یہ والا جی اس کو کانڈلی کلک کر دیں ٹھیک ہے جی اب ٹھیک ہو گیا اس کو سر جی تینک یو سر آواز میری کلیر آ رہی ہے جنرے صاحب آواز کلیر آ رہی ہے میری جی سر آواز آپ کی کلیر ہے سکرین بھی کلیر ہو گئی ہے جی تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے پاوم آئل کی اور پاومولین کی تو یہ بلینڈ ہوتا ہے اور ہماری روز برا ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ریلیٹیوز کے اندر یا ہمارے گھروں کے اندر بلڈ پریشر کے پیشنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دل کے پیشنٹ ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی بڑی ریزن یہی ہے کہ اس میں سیچوریٹڈ فیٹی اوسیڈ ہوتی ہے وہ ہماری وینز کو بلوکنگ اور بلڈ پریشر اور اسی طرح ہرڈ کے مسائل جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے لازٹ ایل ایف آئی سی جو فیصلہ باد انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے اس میں ایک ریپورٹ شائع ہوئی تو انہوں نے یہ اس میں بتایا کہ جو ہمارے ان کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان میں زیادہ تر اب جو تعداد ہے وہ ینگ پیشنٹ کی ہے یونیویسٹیز اور کالوجیز کے سٹوڈنٹس ہیں وہ آ رہے ہیں ان کے پاس ہرٹ کے جو پیشنٹ ہے تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کیونکہ ینگ جنریشن میں فاسٹ فوٹ کی اب رجحان بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو وہ آئل ہلکی کالٹی میں اور خاص طور پر موسٹلی پامولین کے اندر یہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں جو پیور پامولین باہر سے آ رہا ہے تو یہ ایک بڑی ریزین ہے دوسری ہم ایک تھری پرسنٹ جو مقدار ہے وہ سویبین آئل جو ہے وہ باہر سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ اسی طرح دوسرے آئل جس میں جو ہے ویجیٹیبل آئلز ہوتے ہیں آلیو کا آئل ہے یا دوسرے آئل ہیں یہ تقریباً ایک پرسنٹ کے قریب ہم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے اب پاکستان میں جو ٹرینڈ کیونکہ دوہزار سترہ اٹھارہ میں ہم نے آئل سیڈ پروموشن انیشیٹیف شروع کیا جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز تھے اس میں ہمارا اگری کلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے انڈسٹری ہے سیڈ پرائیویٹ سیڈ کمپنیز ہیں اور جتنے بھی آئل سیڈ سے ریلیونٹ ادارے ہیں آل پاکستان سالونٹ ایکسٹیکٹر ایسوسییشن آئل میلز ایسوسییشن کے ساتھ یہ جو ملک میں ایمپورٹ بڑھتی جا رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے دوہزار سترہ اٹھارہ میں آئل سیڈ پروموشن انیشیٹیف شروع کیا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو تھا ریپ سیڈ مسٹرڈ صرف چودہ پرسنٹ تھا اور کینولا ایک پرسنٹ تھا اسی طرح سن فلور آٹھ پرسنٹ تک اس کی کنٹریبیشن تھی جبکہ دوسری دب کارٹن سیڈ کی کنٹریبیشن ستر پرسنٹ تھی جو دوہزار انیس بیس میں کینولا چھ پرسنٹ پر چلا گیا سن فلور دس پرسنٹ پر اور ریپ سیڈ مسٹرڈ تھرٹی ٹو پرسنٹ پر اس سال اگر دیکھا جائے تو بڑے باست ایریے پر جو ہے ریپ سیڈ اور مسٹرڈ لگا ہے اور تقریبا جو ابھی ایسٹیمیٹ آیا ہے وہ چھ لاکھ اکڑ کے قریب آیا ہے لیکن امید جو ہے ایکچول فگر اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ اکڑ پر پنجاب میں صرف لگا ہے اور جبکہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہ دس لاکھ اکڑ سے زیادہ چلا جائے گا اور دوسری طرف اگر ہم کارٹن کا دیکھیں تو یہ شیر کم ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیا کیا گیا آئل سیڈ پروموشن انیشیئیٹیو کے اندر کہ اچھی ورائٹیز کا سیڈ گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے دیا گیا ان کی لیٹسٹ پروڈکشن ٹیکنالوجی دی گئی تاکہ ان کی جو فارمر کی پر ایکر پروڈکشن بھی ہو اور اس کی جو کراپ ہے وہ پروفیٹیبل بنے اور اس کے ساتھ ایک بڑی کمپین لانچ کی گئی جس میں بڑے میگا سیمینار اور ایگریکلچر ایکسٹینشن کو یہ پریارٹی کراپ کے طور پر دیا گیا کہ ملک کے اندر کینولا سن فلور کی کلٹیویشن کرائی جائے تو اس وقت اگر ہم دو ہزار سولہ سترہ میں دیکھیں تو ایوری جیلڈ جو تھی وہ دس مانڈ پر ایکر تھی جو دو ہزار بیس اکیس تک آکے سولہ مانڈ پر ایکر آگئی تو یہ ایک بڑا جم تھا کہ دیکھیں آپ ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ جو جیلڈ انکریز ہوئی ہے اور فارمر کی پروڈکٹیویٹی انہانس ہوئی ہے اس میں اور ایک ریج بھی ساتھ بڑی ہے اور پروڈکشن بھی اور پر اصل چیز ہے پر ایکر پروڈکشن یعنی فارمر کی پروڈکٹیویٹی کے اندر اضافہ ہونا یہ ایک بڑا جو اس سال جو ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ اٹھارہ مانڈ پر ایکر تک چلی جائے گی اور جو پروگریسیو اچھے فارمر ہیں ان کی ایوریج پچیس مند سے بھی اوپر جو ہے اس میں چلی جائے گی اسی طرح اگر ہم سن فلور کی پنجاب میں بات کریں اس کے اندر ایک ایشو یہ ہے کہ اس کا ریٹ جو ہے مارکیٹ میں بہت اچھا پاسٹ میں نہیں ملتا رہا کیونکہ جو انڈسٹری ہے وہ اس کو میل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی میل کے اندر پروٹین بہت کم مقدار کے اندر تقریباً بیس سے پچیس پرسنٹ کی مقدار میں ہوتی ہے تو وہ اسے اتنا پسند نہیں کرتے اس وجہ سے دوسرا اس کا کمپیٹیشن جو ارلی کارٹن لگتی تھی اس کے ساتھ تھا اس وجہ سے اس کا رقوہ بہت زیادہ نہیں بڑھا لیکن اس سال اور پچھلے سال میں یہ تقریباً ایک لاکھ اکڑ کے راؤنڈ آباؤٹ گیا ہے اور اس کی بھی ایوریج جو پچیس مانڈ پر ایک اڑ تک چلی گئی ہے پسیری جو ایمپورٹنٹ ہماری کراپ ہے وہ تل کی مسئل ہے اگر تل کی بات کی جائے تو یہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس طرح باقی ہم ایڈیبل آئل ایمپورٹ کر رہے ہیں تو تل کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ملک میں صرف اس کی جو استعمال ہے وہ جو ہماری بیکری پروڈکٹس ہیں نان ہیں ان کے اوپر جو تل لگتے ہیں تو وہی استعمال ہے باقی سارا کسارا ہم اسے ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کی بھی پروڈکشن اور ایریا کے اندر اضافہ ہوا ہے اور یہ دیکھیں کہ اس کا ایریا جو ہے اس سال چار لاکھ سہتیزہزار ایکڑ میں پنجاب میں پہنچ گیا ہے اور اس کی جو ایوریج ہے وہ بھی چار مند سے چھے مند پہ چلی گئی ہے اور یہ بھی ایک اچھی اس میں خوشائین بات ہے اور آنے والے سالوں میں اس میں مزید بہتری ہوگی تو اس طرح یہ جو ایک ہم مائنر کراپس لیتے تھے یہ اب کیش کراپ بنتی جا رہی ہیں آپ اس کی یہ دیکھیں کہ ایکسپورٹ جو ہے ایکسپورٹ جو پہلے ایک وقت تھا کہ اس ساتھ ارب روپے کی میکزیمم ہوئی تھی پھر یہ دوہزار اٹھارہ انیس میں جو ہے نو ارب روپے تک چلی گئی اور اسی طرح انیس بیس میں کووڈ کی وجہ سے اور پھر ہمارا انڈیا کیونکہ اس میں ہمارا انڈیا ہماری مارکٹ کو بڑا منپلیٹ کرتا ہے خاص طور پر جو ہماری انٹرنیشنل ایکسپورٹ ہے اس لحاظ سے اس کو منپلیٹ کرتا ہے تو یہ انڈیا ہمارا بڑا بایر تھا اس حوالے سے تلوں کے حوالے سے تو وہ ہمارے سے پرچیز کر کے اور پھر آگے دوسری منڈیوں میں آگے سیل کرتا تھا تو اس دوران دوہزار انیس بیس میں کووڈ آ گیا اس کی وجہ سے بھی ایکسپورٹ نہیں ہو سکی اور دوسرا انڈیا نے ہمارے سے نہیں خریدے ٹریڈ بین کی وجہ سے تو اس سلسلے میں ہمارے انسٹریٹیوٹ نے پھر مختلف منسٹریز کو اور اس کے حوالے سے لیٹر لکھا تو اب ڈیریکٹ جو اہنا جو ہمارے بایر تھے ان کے ساتھ ہمارے لنک ہو گئے اور اس سلسلے میں چائنہ ہمارا بہت بڑا بایر ہے اس ٹائم تلوں کے حوالے سے جو لازٹ ائر ہم بیس اکیس میں چودہ ارب روپے کے ہم نے تل ایکسپورٹ کیے اور اب آپ دیکھیں جولائی سے دسمبر میں صرف چھے مہینے کے اندر یہ ستائیس ارب روپے کے تل ہم ایکسپورٹ کر چکے ہیں اور یہ ایک بڑی پروفیٹیبل پروپ بنتی جا رہی ہے اور اس کا ریٹ بھی مارکیٹ میں بڑا اچھا ہے فارمر اس کو جو خاص طور پر جو ڈائیورٹ ہو رہے ہیں کارٹن سے اور ڈرائی ایریا کے فارمرز ہیں وہ تل کی کاشٹ کر رہے ہیں اور اس سے بڑی اچھی پروڈکشن لے رہے ہیں اور پروفیٹ بھی بڑا اچھا کمار رہے ہیں اب اس سلسلے میں آئل سیڈ ڈیسٹ انسٹیٹوٹ فیصلہ باد نے کیا تقدار ادا کیا اس نے اب تک جتنی بھی تیلدار اجناس ہیں اس میں ہم کینولا پہ مسترد پہ سن فلور پہ اور اس کے علاوہ ہم تلوں پہ اور سویبین پہ جو مین کراپس ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ان کی چالیس سے زیادہ ہم نے ویرائیٹیز اور ہائیبرٹ جو بنائے جو اب ہمارا لوکل کلائیمیٹ ہے ہائی ٹمپریچر ہے اس سے بڑی اڈاپٹیبل ہمارا ان سن فلور کے علاوہ باقی جتنی سیسیم ہے اور ہمارا کینولا مسترد ہے ہم نائنٹی پرسنٹ تک ہمارا شیئر جو ہے ہماری ویرائیٹیز کا ہے پورے پاکستان کے اندر اور اس نے پاکستان کی پہلی کینولا ورزن ویرائیٹی مسترد گروپ کے اندر بنائی ابھی تک جتنی بھی پاکستان کے اندر ویرائیٹیز ہیں کینولا کے اندر وہ ریف سیٹ گروپ کے اندر ہیں جسے ہم گوبی سرسوں یا میٹھی سرسوں کہتے ہیں اس کے اندر ہیں کیونکہ دنیا میں جہاں بھی کینولا لگ رہا ہے وہاں پہ موسم تھنڈا ہے مائلڈ ہے اور مائلڈ کلائی میٹ کے اندر ریف سیٹ جو ہے گوبی سرسوں وہ بڑا اچھا پرفارم کرتی ہے اس لیے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور اس کو کینولا ورزن بنایا اور اس کے اندر کینولا ورائٹیز اور ہائیبرٹ بنائے جبکہ اگر ہم پاکستان میں بات کی جائے تو ٹمپریچر بہت زیادہ ہے اس میں جو مسترڈ گروپ کی ورائٹیز ہیں رایا گروپ کی ورائٹیز ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں اس میں شیٹرنگ بھی نہیں ہوتی اسے ہنڈل کرنا بھی اسان ہے ڈراؤٹ اور ہیٹ کے اگینس بڑی اچھی ٹالرنس رکھتی ہیں تو ہم نے ضرورت سمجھی تو ہم نے بریڈنگ کے ذریعے پاکستان کی پہلی کینولا ورائٹی بنائی جس کا نام آری کینولا ہے اسی طرح پبلک سیکٹر کے سن فلور ہائیبرٹس بنائے اس میں بھی ہم نے دو طرح کے ہائیبرٹس بنائے ہیں ایک شورٹ ڈیوریشن ہے جو سو دن میں پک کے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کپاس کی فصل لگا سکتے ہیں اور دوسرے نارمل ڈیوریشن ایک سو بیس سے ایک سو پچیس دن کے ہائیبرٹ ہیں تو یہ بھی اب اپروو ہو چکے ہیں پنجاب سیٹ کانسل سے بھی اور جو پی آر سی پاکستان اگری کلچر ریسٹ کانسل ہے اس نے بھی اسے اپروو کر دیا ہے اب اس کا کمرشیلائزیشن کا پروسیس ہے ہم مختلف کمپنیز کے ساتھ اس کی پروموشن کر رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ آنے والے سانوں میں یہ مارکٹ میں آویلیبل ہوگا جو مارکٹ میں سن فلاور کے انٹرنیشنل ہائیبرٹ ہے ان کی بہت زیادہ پرائس ہے وہ سات ہزار سے لے کر دس ہزار روپے تک اور اس سے بھی زیادہ سیل ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کی قیمت میں بھی کمی آئے گی جب لوکلی ہائیبرٹ مارکٹ میں آویلیبل ہوں گے اس کے ساتھ ساہ سویابین جو بڑی امپورٹنس اس وقت جو ہے بڑی امپورٹنس ہے 30 کے roundabout ہوتا ہے اور بارشیں بڑی اچھی 700 mm سے زیادہ بارشیں وہاں پہ ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں temperature کا سناریو یہ ہے کہ سویابین پر کوئی تانیم ہوتا ہے تو 40 plus temperature ہوتا ہے 40 45 degree temperature ہوتا ہے تو ہمیں ایسی varieties چاہیے تھے جو اس temperature کے اندر perform کر سکیں تو ہم نے اس سلسلے میں فیصل سویابین اور ابھی ریسنٹلی 2021 میں آری سویابین ویرائیٹی بنائی اور یہ approve ہو چکی ہیں جو بڑی اچھی performance دے رہی ہیں اور 20 من سے اوپر فارمر کے فیلڈ میں پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں اس کے ساتھ ہم نے فارمر کے مسائل کو سمجھتے ہوئے خاص طور پر جو ہمارا چھوٹا ذمہ دار ہے پہلے کبھی small city drill نہیں تھی عام wheat والی drill تھی کوسی سے کاشٹ کاری کی جاتی تھی تو ہم نے small city drill جو design کی اور اسے patent کرایا ipo سے جو اس کے بعد یہ agriculture کی پہلی patent ہے جو patent ہوئی ہے اور اب اس کو جو ہے فارمر کے استعمال کر رہے ہیں اسے براسی کا تل اور اسی طرح جتنی بھی چھوٹے بھی جو والی فصلے ہیں ان کو بڑے پیمانے پر بڑے اچھی طریقے سے کاشٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح کینولا کا جیسے کہ میں نے شیئر بتایا 82% اور اس سے زیادہ ہے پورے پاکستان کے اندر oil seat کی varieties کا 90% سے زیادہ شیئر جو ہے تلوں کی varieties کا ہے اور اسی جس طرح میں نے پیچھے دکھایا کہ production technology اور اچھی varieties کی وجہ سے yield enhance ہو گئی اس کے ساتھ ہم plane areas اور پنجاب میں olive کے بھی ہم study کر رہے ہیں adaptability check کر رہے ہیں کہ کونسی varieties پنجاب کے plane areas کے اندر میں دانی علاقوں کے اندر اچھا perform کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم market کو بہتر کرنے کے لیے اچھی pricing کرنے کے لیے جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ جتنے ہی ہماری industry اور stakeholder ہیں ان کے ساتھ لائیزان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم research publication اور book کی فارمیں جو ہمارا کام ہے اسے disseminate کرتے ہیں جو policy maker کس کے لیے بھی بڑا useful ہے students کے لیے بھی farmers کے لیے بھی اور industry کے لیے بھی یہ ہماری latest varieties ہیں دو ہزار جو بیس اکیس میں approve ہوئی ہیں اس میں canola mustard میں رچنا canola ہے super canola ہے خانپور canola ہے super canola دو ہزار اٹھارہ میں پنجاب شیٹ کانسل نے approve کر دی تھی لیکن اس کی performance دیکھتے ہوئے کیونکہ یہ جب candidate variety تھی جب بھی top yielder تھی national trial میں اور جب اس نے اب یہ as a check variety گئی ہے پھر بھی یہ top yielder ہے تو پاکستان agriculture research council نے اس کی performance دیکھتے ہوئے سے پورے پاکستان کے لیے recommend کر دیا دو ہزار بیس اکیس میں اسی طرح mustard کے اندر فیصلہ باد mustard اور باغو باہر رایا ہمارا approve ہو ہے خانپور کے نولا جو ہے بڑی اچھی variety ہے خاص طور پر high temperature region کے لیے اور اس کے اندر oil content جو ہیں وہ 43% سے زیادہ ہے جبکہ اگر ہم رچنا کے نولا کی بات کریں تو اس میں high omega 3 ہے جو 9% سے زیادہ ہے جبکہ عام کے نولا میں یہ 7% تک ہوتا ہے اور اس میں جو omega 9 ہے وہ 72% تک ہے جبکہ عام کے نولا میں یہ 60% تک ہوتا ہے اسی طرح sun floor کی hybrid کی بات کی جائے تو یہ اس میں ہم نے orison 648 اور orison 675 short duration sun floor hybrid ہے اور orison 701 ہمارا normal duration hybrid ہے black king variety ہے آری سویابین ہے یہ high temperature tolerant جیسے بتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نئی crop introduce کرائی ہے جس کی wider adoptability ہے جس کے اندر high omega 3 ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں vitamin e بھی موجود ہے shattering tolerance ہے disease اور insect کے خلاف اس میں tolerance ہے ابھی تک کوئی اس disease اور insect نہیں آیا بلکہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ابھی دنیا میں بھی کوئی reported نہیں ہے تو یہ ہم نے اس کی ایک نئی قسم مطارف کرائی ہے کہ ہمیں لینہ نحیل کے نام سے یہ بھی آئیل seed research institute کی ہی variety ہے یہ already ہماری varieties چال رہی ہیں ساندل سپر آری کینولا روئی سرسون سپر رایاتی لٹھارا ٹی ایس فائیو ٹی ایس سکس اور روشنی لنسیٹ کے اندر اور فیصل سویابین فیصل سویابین کی variety ہے یہ تصویر آپ کو دکھا رہی ہے ساندل کینولا آرلی ہے توڑی سپر کینولا جو ہے یہ لوجنگ tolerant ہے لوج نہیں کرتی اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کے طوفان آتا ہے آندھی آتا ہے تو یہ بڑی اچھی stand لیتی ہے اور strong اس کا stem ہے تو یہ گرتی نہیں ہے یہ آری کینولا ہے جو پہلی رائے کی قسم ہے کینولا ورجن ڈبل زیرو ہے اس کے اندر روسی کے سیڈ بھی کم ہے اور اس کے اندر گلوکوسائنولیٹ اس کی خل کے اندر وہ بھی standard کے مطابق ہے یہ ہمارا short duration sun floor hybrid ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا normal duration sun floor hybrid ہے جو ہم نے اس میں بنایا ہے یہ تیلوں کی اقسام ہے آپ right side جو دیکھ رہے ہیں تی اے six یہ most popular قسم ہے single stem ہے اور even یہ hybrid کر کے market کی جاتی ہے جبکہ یہ op variety ہے اور farmer اس سے بڑی اچھی production لے رہے ہیں دوسری ہماری ایک latest variety ہے جو 2018 میں تیل 18 کے نام سے پروو ہوئی ہے یہ cluster bearing ہے اور branch ہے یہ بھی جو ہے کامیابی سے کاشت کی جا رہی ہے جبکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ high temperature tolerant soya bean کی variety ہے آری soya bean یہ erect type بھی ہے اور اس کی quality جو american soya bean ہے اس کے add power ہے اس کو combine harvester کے ذریعے بھی اسے harvest کیا جا سکتا ہے اور poultry industry اور جو livestock اسی طرح fish industry وہ اس میں interest ہے کہ اس variety کو یہاں local multiply کیا جائے ہے اس میں high protein ہے 40% سے زیادہ protein ہے تاکہ جو ہے ملکی سطح پہ جو ہم اپنی جو باہر سے import کر رہے ہیں وہ ملکی سطح پہ اس ضرورت کو پورا کیا جا سکے یہ کیملینہ ہے جی جو ہماری ہم نے نئی crop کیے capsules اس میں ہوتے ہیں اور اس کے اندر seed بریق seed لگتا ہوتا ہے اور اس سے ہم جو oil نکال نکالتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں industry کے ساتھ کہ اس کو blend کر کے بھی market میں sale کیا جائے کہ جو ہمارے پاس imported oil ہے یا دوسرے oils ہیں ان کی quality کو مزید بہتر کیا جائے bio fortification دوسرے لفظوں میں اسے کہہ لیں کہ ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں market میں یہ oil بھی موجود ہوگا تو ہم اسے استعمال کر سکیں گے یہ اس کی خاصیت ہے کہ کیملینہ میں omega 3 ہوتا ہے rich in alpha and gamma tocopherol two forms of vitamin E یہ اس میں موجود ہے good source of antioxidant ہے help to control cholesterol good for brain eyes nerves skin hair stomach and heart health اسی طرح good quality meal ہوتی ہے for poultry and livestock good for deep frying due to highest smoke point of two forty six degrees centigrade اس کا smoke point ہے extended shelf life ہے اٹھارہ سے چوبیس مند تک ہم اس کو رنسیڈ نہیں ہوتا ہے اس کے خلاف میں resistance ہے تو اس کو ہم اس کا oil نکلوا کے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں tolerance against disease ہے اسی طرح shattering کے tolerance ہے both early and late sowing کے لیے ہم اسے لگا سکتے ہیں اسی طرح blending کر سکتے ہیں مختلف oils کے اندر اس کی quality بہتر کرنے کے لیے short duration اور wider adoptability اسے ہم مختلف موسموں کے اندر لگا سکتے ہیں اور مختلف علاقوں میں اسے کاش کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے olive فرنسل آباد میں جو olive نے fruiting دیس میں جیملک اور rbq نہ دو varieties ہیں انہوں نے perform کیا ہے وہاں پہ جو ہمارے plane areas ہے اور وہاں پہ بڑی اچھی fruiting دی ہے تو ابھی باقی بھی ہمارے پاس اقسام لگی ہوئی ہیں ان میں سے ابھی تک صرف دو جو اقسام ہیں انہوں نے fruiting کی ہے باقی نے ابھی fruiting نہیں کی اب ایک جو ہم ذرا یہ overall scenario چل رہا تھا ایک تو ہم نے اس میں statistics دیکھے کہ ہم کیا import export کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ oil seed research institute کی کیا working کی سوالے سے کام کر رہے ہیں اب ایک بڑا important جو مسئلہ ہے کہ وہ canola mustard جو ہے اس کے اندر کس طرح فرق کیا جائے کہ canola کیا ہوتا ہے mustard کیا ہے rape seed کیا ہے یہ بڑا جو ہے نا complicated سا سوال ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی تو یہاں پہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے کہ canola اور mustard کیا ہوتا ہے دوسرا ہمیشہ یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ hybrid کی ہی پیداوار زیادہ ہوتی ہے op کی جو open pollinated variety ہے اس کی پیداوار hybrid سے زیادہ نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہے سب فصلوں میں hybrid کی پیداوار زیادہ نہیں ہوتی کچھ فصلے ایسی ہیں جن کے اندر hybrid کی یقین hybrid کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ op کی پیداوار اتنی نہیں ہو سکتی لیکن کچھ فصلے ایسی ہیں کہ وہ natural اللہ تعالیٰ نے natural انہیں hybrid بنایا ہے ان کی پیداوار hybrid کے ایٹ پار ہوگی hybrid سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ natural hybrid ہے hybrid ہوتا کیا ہے actually hybrid کو ہم کہتے ہیں اردو میں دوہلی قسم heteroseigus اس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر hybrid bigger آتی ہے اگر جب یہ میں نے آپ کو یہ triangle آپ کو نظر آ رہی ہوگی ریپ سیٹ کی براسی کا triangle جو agrarian دوست ہمارے ہیں انہوں نے سب نے یہ پڑھی ہوگی تو اس کو تھوڑا صد میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے ایک تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ mustard اور ریپ سیٹ کیا ہے دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ hybrid سے اس میں پیداوار میں کیا فرق پڑتا ہے جب یہ ہمارے پاس ملک کے اندر جو زیادہ تر اقسام کاشت ہو رہی ہیں وہ براسی کا جنشیہ جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے براسی کا جنشیہ n اس کا 18 ہے ابی کروم اس کا جنوم ہے اسی طرح ہم براسی کا نیپس دیکھتے ہیں تو یہ ac جنوم ہے اور n19 ہے یہ دو جو سپیشی ہیں یہ ہمارے ملک میں زیادہ کاشت کی جا رہی ہیں جو براسی کا جنشیہ اسے ہم عرف عام میں رایا کہتے ہیں اور گروپ یہ mustard گروپ میں آتا ہے اسی طرح براسی کا نیپس جو ہے یہ گوبی سرسوں کہلاتی ہے اور یہ میٹھی سرسوں بھی کہلاتی ہے اور یہ ریپ سیٹ گروپ کے اندر آتا ہے دوسرا کچھ تھوڑے سے رکبے کے اوپر براسی کا کمپیسٹریس جسے ہم دیسی سرسوں کہتے ہیں جو دیسی ساگ کلاتا ہے یا سٹھڑی کا ساگ یا سٹھڑی قسم کلاتی ہے وہ قسم ہے براسی کا کمپیسٹریس یہ تھوڑے سے ایریے پہ لگتی ہے اس کی پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی جبکہ براسی کا جنشیہ سے بڑی اچھی پروڈکشن لی جا سکتی ہے اسی طرح براسی کا نیپس میں سے بھی بڑی اچھی جو ہے ہم پروڈکشن لے سکتے ہیں اگر آپ ٹرائنگل دیکھیں تو براسی کا کمپیسٹریس اور براسی کا اولیر ایسیا کے کراس سے پاسٹ کے اندر براسی کا نیپس بنا اور ان کے جو کروموسوم اور جنوم تھا وہ اکھٹا ہوا اے اور سی جنوم اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہیٹروزائیگوسٹی آ گئی اور یہ ان بیلٹ ہو گئی اندر فکس ہو گئی اور اس طرح یہ ایک نیچرل ہائیبرٹ بن گیا یہ جب بھی آگے جاتا ہے تو اس کے جنوم میں بیک اپ میں جو ہے اے سی جنوم ہی رہے گا اسی طرح اگر ہم اس کا ہائیبرٹ بناتے ہیں پھر بھی اے سی جنوم رہے گا کوئی فرق نہیں آئے گا یہی سیم ایگزمپل جو ویڈ کے اندر ہے ویڈ بھی اس عمل کو کہتے ہیں پولی پلائیڈی ویڈ کے اندر بھی یہی عمل ہے کہ وہ ہیکزا پولی پلائیڈ ہے تو اس سے جو ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہائیبرٹ ویگر جو آنی ہوتی ہے وہ آلریڈی آ چکی ہے اس کے اندر اور اس کی پیداوار اگر آپ ہائیبرٹ بنائیں یا اوپی بناتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا اسی لیے ابھی تک دنیا میں ویڈ کا کوئی جیلڈ کے حوالے سے کوئی بہتر ہائیبرٹ نہیں ہے چائنا نے اس بھی اس کے اوپر کام کیا لیکن جو ہائیبرٹ بنائے ہیں وہ جیلڈ میں اس سے بہتر نہیں ہے ویڈ کے اندر بلکہ اس کے اندر مختلف انہوں نے کریکٹر سٹکس جیسے کہ ڈراؤڈ ٹالرنس ہے ہیٹ ٹالرنس ہے یہ چیزیں اس کے اندر ڈالی ہیں اسی طرح براسیکہ کے اندر بھی جو ہائیبرٹ ہوتے ہیں ان کی پیداوار اور جو اوپی ویرائیٹی ہے وہ ایٹ پار ہوتی ہے کوئی فرق نہیں ہوتا اس کے اندر بلکہ جو ہماری اوپی ویرائیٹیز ہیں جو انٹرنیشنل ہائیبرٹ آ رہے ہیں اس سے اچھی ان کی پیداوار ہے ایون جو سپر کینولا ہے اس نے اٹھارہ پرسنٹ سے زیادہ یلد جو ہائیولا چار سو ایک ہے اس کے اس سے دی ہے اور بڑا اچھا اس کا پوٹنشل ہے اور ابھی تک جتنے بھی ہائیبرٹ ہے وہ ان میں سے کوئی بھی سپر کینولا کو کمپیٹ نہیں کر سکا تو اسی طرح آپ جنشیہ کو اگر ہم براسیکہ جنشیہ کی بات کرتے ہیں تو براسیکہ جنشیہ میں آپ دیکھیں تو اس میں ایک پیرنٹ براسیکہ نگرہ ہے اس کا اور دوسرا براسیکہ کمپیسٹس ہے اس کا بھی جنوم اے اور بی ہوکے ہیٹروزائیگس ہو گیا اور اس کے اندر بھی ہیٹروزائیگوسٹی آ گئی اور ان بیٹ ہائیبرٹ بھی گر آ گیا یہ تو اس کے پیچھے جو جنیٹیکلی اور اس کا جنومک سٹڈی ہے وہ ہے پیچھے اور یہ دو مین جو براسیکہ جنشیہ اور براسیکہ نیپس ہیں دنیا میں بھی زیادہ براسیکہ جنشیہ اور براسیکہ نیپس لگ ہے نیپس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ تھنڈے علاقوں کی فصل ہے تھنڈے علاقوں میں لگتی ہے تو دنیا نے پہلے اس کے اوپر کام کر کے اس کو کینولا میں کنورٹ کیا کیا چیز ہے ایکچولی پہلے ہم ان دونوں کا فرق دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو کیسے پہچانا جائے کہ براسیکہ جنشیہ اور براسیکہ نیپس میں کیسا فرق ہے براسیکہ نیپس کو عام زبان میں ریپ سیڈ گوبی سرسوں میٹھی سرسوں کہا جاتا ہے اس کے پتے جو ڈل گرین ہوتے ہیں اور جو لیو ہوتے ہیں خاص طور پر جو انیشیل نئے لیوز ہوتے ہیں وہ سیسائل ہوتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم مسترڈ کی بات کریں لش گرین ہوں گے اس کے ساتھ پتے کے ساتھ ڈنڈی ہوگی پیڈی سلیٹ ہوں گے اگر پوڈ کی بات کریں تو جو ہمارا براسیکہ نیپس ہے اس کی سلیک اس کی پوڈ کو ہم کہتے ہیں سلیک کہتے ہیں تو وہ نائنٹی اینگل سٹیم کے ساتھ بنائے نائنٹی ڈگری کا اس کا زاویہ ہوگا اس طرح سیدھی ہوگی اور لمبی پھلی ہوگی جبکہ ہم اگر دوسری طرف براسیکہ جنشیہ کی بات کریں تو یہ فورٹی فائف سے سکسٹی ڈگری کا زاویہ جو بناتی ہے اور اس ٹیم کے ساتھ اس طرح ہوتی ہے اور سمال ہوتی ہے تھوڑی اسی طرح میں آگے تصویر میں آپ کو یہ کلیر کروں گا فلاور جو ہوتے ہیں جبکہ براسیکہ نیپس کے دیکھیں اوپر کی طرف ہوتی ہیں اور جو پتیاں اس کی کھلیوی پیٹلز والے فلاور ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں اسی طرح جبکہ ہمارے جو براسیکہ جنشیہ کو دیکھا جائے اس کے پھول تھوڑے چھوٹے ہوں گے اور اس نے ان اوپن برڈز کو کور کیا ہوگا یہ آپ نیکسٹ آئیڈ کے اندر اسے دیکھ سکتے ہیں فرق یہ دیکھیں یہ اوپر آپ کو لیٹ سائیڈ پہ ریف سیڈ کا جو آپ کو فلوریس نظر آ رہی ہے اس میں ان اوپن برڈز اوپر کی طرف ہیں موٹے موٹے ہیں اور جو کھلے ہوئے پھول ہیں وہ نیچے کی طرف ہیں جبکہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو مسٹرڈ یا رائے کا پودا نظر آ رہا ہے اس کے جو کھلے ہوئے پھول ہیں اس نے ان اوپن برڈز کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہے جبکہ نیچے اگر ہم آتے ہیں تو ہماری لیفٹ سائیڈ پہ ریف سیڈ یا گو بی سرسوں کا پودا ہے جس کے ساتھ پتے ڈریکٹ سٹیم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لائٹ کلر کے ہیں اور سیسائل ہیں اور اس کی کروینگ بھی اگر آگے بڑے پتے ہوں تو اس کی کروینگ بھی کام ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف اگر ہم رائے کے پودے کو دیکھیں تو سیسائل ہوتے ہیں کرف زیادہ ہوتی ہیں لش گرین کلر ہوتا ہے تو یہ پتے اور پھول کی سٹیج کے اوپر ان کا فرق ہے پودوں کا دونوں کا اب اگر آپ ادھر دیکھیں پھلی کی سٹیج پہ آ جائیں تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ رائٹ اینگل پہ نوے کے زابیے کے اوپر اینگل ہے نیپس کی پھلی کا جبکہ جنشیا کی جو پھلی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تھرٹی فورٹی فائیو اور سکسٹی کا اینگل بناتی ہے اس سے زیادہ نہیں جاتی نائنٹی کے اینگل پہ ہوگی تو وہ براسی کا نیپس ہوگا یہ آپ فیلڈ کے اندر بھی اس کی فرق دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رائٹ پہ براسی کا جنشیا مسٹرڈ ہے جسے اردو میں رایا کہا جاتا ہے جبکہ دوسری سائٹ پہ ہمارے ریپ سیڈ ہے اور اس میں جو آپ کو ہم اس کو گوبی سرسوں بھی کہتے ہیں اور عام طور پہ جتنی بھی کینولا قسمیں ہیں وہ ساری براسی کا نیپس ریپ سیڈ اور گوبی سرسوں میں ہیں جبکہ جنشیا میں صرف پاکستان میں ایک ہی قسم ہے ابھی آری کینولا جسے کہا جاتا ہے وہ براسی کا جنشیا کے اندر کینولا ہے کینولا ایکچلی ہوتا کیا ہے قسم یہ دو ہی ہیں براسی کا جنشیا اور براسی کا نیپس ٹھیک ہے کینولا اصل میں آئل کی کوالٹی کا نام ہے آئل جو ہے وہ مختلف فیٹی ایسٹ سے ملکے بنتا ہے جس طرح ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ جس طرح ہماری باڈی کا یونٹ سیل ہے اسی طرح جو تیل ہے آئل ہے یا فیٹس ہیں ان کا جو یونٹ ہے جو بیسک کمپوننٹ ہے وہ ہے فیٹی ایسٹ تو ان میں سے ایک فیٹی ایسٹ ہوتی ہے ایروسک ایسٹ جو انسانی پٹھوں کے لیے جو دل کے پٹھے ہیں مسلز ہیں ان کے لیے نقصان دے ہے اسی طرح اس میں ایک اور کمپوننٹ ہے گلوکوسائنولیٹ وہ جب ہم آئل نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد جو میل یا اس کی کھل بچتی ہے اس کے اندر گلوکوسائنولیٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 30 مایکرو مول سے کم ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ہوگا تو وہ جانوروں کے ہی ہلت کے لیے نقصان دے ہے اسی طرح اروسک ایسٹ لیس دن ٹو پرسنٹ ہونا چاہیے چاہے وہ گوبی سرسوں یا ریپ سیڈ گروپ کے اندر ہو یا وہ مسٹرڈ گروپ کے اندر ہو تو وہ بریڈنگ کے ذریعے سائنس دانوں نے کیونکہ پہلے کینیڈا میں سب سے پہلے یہ ہوا اس لیے اس کا کینیولا کہا گیا کینیڈین آئل لو ان ایسٹ بنتا ہے تو یہ کیا گیا جو ہماری جو ریپا گرائیٹی ہے براسی کا کمپیسٹریس ہے اور اسی طرح پھر براسی کا نیپس کے اندر یہ کیا گیا اور پہلی جو ریٹی بنائی گئی یہ نائنٹی سیونٹین میں ہوا کینڈل آٹ آور کے نام سے تھی تو اس لیے جتنی بھی بہار سے جو ہائیبریڈ آتے ہیں وہ گوبی سرسوں کے اندر ہوتے ہیں اور وہ کینولا کالٹی ہوتے ہیں ان کے اندر وہ فصل وہی ہوتی ہے صرف یہ کیا گیا ہے کہ اس کے آئل میں اروسک ایسٹ کی مقدار بریڈنگ کے ذریعے کم کر دی گئی ہے اور گلوکوسینولیٹ جب ہم اس کا آئل نکال لیتے ہیں اس کی کھل میں ہوتا ہے اس کو بھی 30 مایکرو مول سے کم کر دیا گیا ہے یہ اس کا سٹینڈر ہے اب کیونکہ ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے تیمپریچر زیادہ ہے تو یہ ہم نے مسترڈ میں بریڈنگ کے ذریعے مسترڈ کے اندر کینولا کو کالٹی جو ہے یعنی لیس دن دو پرسنٹ اروسی اس کا کر دیا ہے اور لیس دن 30 مایکرو مول گلوکوسینولیٹ کر دیا ہے جب یہ دونوں کمپوننٹ سٹینڈر سے کم ہوں گے تو اسے ہم کہیں گے ڈبل زیرو اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کم یا زیادہ ہوگا تو پھر اسے ہم زیرو کہتے ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے سمجھنے کی بات ہے خاص طور پر انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا ہے ٹیسٹ میں بھی اکثر آ جاتا ہے کہ ڈبل زیرو کیا ہے کینولا کیا ہے تو جب دو پرسنٹ سے کم جو اروسی کے سیڈ ہوگا اور لیس دن 30 مایکرو مول سے کم گلوکوسینولیٹ ہوگا تو وہ ہماری ڈبل زیرو ویرائیٹی بن جائے گی اور یہ بریڈنگ کے ذریعے ہی بنائی گئی ہے جی ایمو جو ہے وہ ایک بعض طور پر یہ بھی ایک کنفیوزن آتی ہے کہ جی ایمو کینولا جو ہے جی ایمو ہے یہ کینولا جو دنیا میں استعمال ہو رہا ہے وہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ جی ایمو استعمال ہو رہا ہے جی ایمو اور چیز ہے جی ایمو ویڈی سائیڈ کے اگینس اس میں ٹالرنس پیدا کر دی گئی ہے یہ کینولا بنانے بریڈنگ کے بانے کے بعد اس کے اندر جنیٹک انجینرنگ کی گئی ہے اور اس کے ذریعے اسے جو ویڈی سائیڈ ٹالرنس بنایا گیا ہے اسے جی ایمو کہا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں صرف ابھی تک کارٹن جو ہے وہ اللہ ہے کہ کارٹن کو ہم جی ایمو تو یہ فرق ہے کہ کینولا ڈیبل زیرو کینولا اور جی ایمو کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو فرق پتا لگیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی نہ ہو تو آپ کوئیسٹن کر سکتے ہیں حصل رایا اور جو ہماری گوبی سرسو یعنی ریپ سیڈ اور مسترڈ ہے اب کینولا اس کی کالٹی کا نام ہے کہ آئل کی کالٹی کیسی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اب یہاں پہ میں نے مختلف جو آئلز ہیں جو دنیا میں استعمال کی جا رہے ہیں ان کی آپس میں کالٹی کا کمپیریزن کیا ہے کہ کس کی کالٹی کتنی بہتر ہے کس میں کون کون سی فیٹی ایسٹ کتنی زیادہ ہے کسی بھی آئل کی کالٹی کا اندازہ لگانا ہو تو اس میں دو طرح کی فیٹی ایسٹ ہوتی ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فیٹی ایسٹ جو بیلڈنگ یونٹ ہے بیسک یونٹ ہے آئل کا تو ایک فیٹی ایسٹ ہوتی ہے سیچوریٹڈ fatty acid ایک ہوتی ہے unsaturated fatty acid جتنی زیادہ saturated fatty acid oil میں ہوں گی اتنا oil کی quality کم ہوگی جتنی زیادہ unsaturated fatty acid ہوں گی اتنی oil کی quality اچھی ہوگی unsaturated کا مطلب ہے کہ وہ جمتی کم ہے saturated کا مطلب ہے کہ وہ جمتی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں pomatic اور steric acid جو ہے وہ mainly آتی ہیں saturated fatty acid کے اندر جبکہ ہماری oilic acid جسے omega 9 بھی کہا جاتا ہے linoleic acid جسے omega 6 بھی کہا جاتا ہے اور linoleinic acid جسے omega 3 بھی کہا جاتا ہے اور یہ omega 3 اور omega 6 جو ہیں یہ essential fatty acid ہیں essential fatty acid کیا ہوتی ہیں ایسی fatty acid جو ہماری body خود نہیں بنا سکتی اسے essential fatty acid کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی خوراک آتے ہیں تو وہ پہلے glucose کی form میں بن جاتی ہے پھر اسے protein بنتی ہے protein کے بعد پھر وہ fats بنتی ہیں fats جو fatty acid سے مل کے بنتی ہیں لیکن جو ہماری omega 6 اور omega 3 ہے یہ body اپنے آپ نہیں بنا سکتی اسے ہمیں بہار سے intake کرنا پڑتا ہے بہار سے اپنی خوراک کے اندر لینا پڑتا ہے تھوڑی مقدار کے اندر تو جن کے اندر اور جن oil کے اندر omega 3 اور omega 6 ہیں یہ بڑے اچھی quality کے حامل ہیں اور جن کے اندر saturated fatty acid زیادہ ہیں پومیٹک زیادہ ہیں وہ ان کی quality کام ہے اس میں اگر olive کو دیکھا جائے تو saturated fatty acid صرف 11% ہے جبکہ 89% اس کے اندر unsaturated fatty acid ہے جبکہ اس میں omega 3 موجود نہیں ہوتا اسی طرح canola کے اگر بات کی جائے تو 95% تک اس میں unsaturated ہے اس لیے سے healthiest oil کہا جاتا ہے اس میں omega 6 بھی مناسب مقدار میں ہے اور omega 3 بھی مناسب مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے جبکہ جو saturated fatty acid صرف 5% تک ہیں جبکہ ہم groundnut oil کی بات کریں تو 36% تک اس میں unsaturated ہے اور saturated fatty acid صرف 18% ہے تیلوں کا جو جو ساری جو palm oil ہے اس کے اندر 45% سے 50% تک saturated fatty acid ہوتی ہیں جبکہ صرف 50% unsaturated ہے اس لیے اس کے oil کو اچھا oil نہیں سمجھا جاتا کہ اس کے اندر زیادہ مقدار کے اندر saturated fatty acid ہے بٹر میں 62% تک ہوتی ہیں لیکن یہ جو fatty acid ہوتی ہیں سیچی body temperature پہ melt ہو جاتی ہیں جبکہ جو ہمارا palm oil ہے وہ fatty acid اس میں نہیں اس میں ڈیفرنٹ جو saturated fatty acid types ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور وہ body temperature پہ melt ہو جاتی ہیں اسی طرح core میں 10% ہے saturated اور unsaturated 84% تک ہے cotton seed میں 25% ہے جبکہ 71% unsaturated fatty acid ہیں soya bean oil میں 15 اور 80% تک unsaturated fatty acid ہیں اسی طرح sunflower میں 12% saturated ہیں اور 83% unsaturated fatty acid ہیں rape seed کی اگر بات کی جو rape seed اور kenola جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 6% اور 89 ہے اور mustard میں بھی تقریباً یہی ratio ہوتی ہے saaf flower میں 8% اور 87% ہے جبکہ coconut oil میں 82% اس کی بھی جو ہے saturated fatty acid وہ یقیناً بہت زیادہ ہیں لیکن جو saturated fatty acid کی types ہیں coconut oil کے اندر وہ بھی body temperature پہ melt ہو جاتی ہیں اسی لیے اسے جو دیسی گھی ہے اس کا متوادل سمجھا جاتا ہے کہ وہ body temperature پہ آپ اگر سردیوں میں دیکھیں جو coconut oil ہے وہ جمع ہوتا ہے سخت جم جاتا ہے لیکن جیسے ہی ہم اسے اپنی ہاتھ کے تیلی پہ رکھتے ہیں تو وہ پگلنے لگتا ہے جبکہ جو palm oil ہے وہ اس طرح نہیں بھی گلتا یہ مختلف جو fatty acid تھی مختلف oils تھے ان کی quality کا comparison تھا اس میں کتنی saturated fatty acid ہیں اور کتنی unsaturated ہیں اور unsaturated fatty acid کی کتنی مقدار ہے اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو canola اور جو ہمارا ہے soya bean ہے اس کے اندر omega 3 موجود ہے جبکہ باقی oil جو ہیں ان کے اندر omega 3 موجود نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو بہت traces کے اندر کم مقدار میں ہوتا ہے اب یہ ہماری جو سلائیڈ ہے اب ہم جا رہے ہیں ہم نے جو production کے حوالے سے مختلف crops ہیں خاص طور پر oil seed crops کی جیسے آج بات ہو رہی ہے اس سے ہم کیسے بہتر سے بہتر production لے سکتے ہیں یہ سلائیڈ اس میں وہ factor بتائے گئے ہیں جن کو ہم مدنظر رکھتے ہوئے اچھی بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی crop کی اس میں سب سے بہتر پہلا ہے کہ selection of soil آپ کی زمین کیسی ہے ریتلی ہے پکی زمین ہے تو زمین کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے crop کا یا variety کا وہ decision کرنا ہے کہ جو آپ فصل اگانا جا رہے ہیں کیا وہ اس زمین کیلئے موضوع بھی ہے یا نہیں ہے اگر اس کے لئے موضوع نہیں ہے جیسے اگر ہم تل کی مثال لیں تل کی فصل کو اگر ہم پکی زمین کے اندر لگا لیتے ہیں اور وہاں پہ بارش آج جائے اور پانی کھڑا ہو جائے تو تل کی فصل فوری تباہ ہو جاتی ہے تل کے لئے کیونکہ ریتلے رکھوے چاہیے ایسے رکھوے چاہیے جہاں سے پانی absorb ہو جائے اور فوراں نکل جائے تو اس میں وہ اچھا perform کرتے ہیں اسی طرح variety اور hybrid کو آپ نے جب آپ لینے جا رہے ہیں تو اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ کیسی variety ہونی چاہیے کس طرح کا hybrid ہونا چاہیے اس میں آپ نے یہ بھی مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے اس کے بعد کون سی فصل لگانی ہے اگر آپ کے پاس time period ہے اس میں مختلف فصلیں اس میں کی جو اقسام ہیں ان کا duration different ہوتا ہے short duration ہے normal duration ہے long duration والی varieties ہیں تو آپ نے اپنی اگلی جو فصل next اس فصل کے بعد لگانی ہے اس کا time period کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہ اقسام کا اور hybrid کا آپ نے انتخاب کرنا ہے پھر زمین کی تیاری آپ نے کس طرح کرنی ہے کیسی زمین کی تیاری کرنی ہے جتنی آپ زمین کی اچھی تیاری کریں گے اتنی ہی اچھی اس کے اندر جو water کی absorbing capacity ہے اس کے ساتھ fertilizer ہے ان کی utilization ہے جو آپ کا plant کی growth ہوگی اس میں جو آپ کی roots ہیں ان کی growth اور development ان کی movement وہ آسانی ہوگی اس میں اس لیے جتنی اس کی level ہوگی زمین اس میں پانی اور یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے اس کی utilization ہو سکتی ہے اس کے بعد جسنا اب climate change ہو رہا ہے ہر سال موسم تقدیل ہو رہا ہے climate change میں جو sowing time ہے جتنا آپ timely sowing کریں گے اتنی آپ کی crop اچھے طریقے سے survive کرے گی اچھی اس کی growth اور development اس کی vegetative growth بھی اچھی ہوگی اس کی reproductive growth بھی اچھی ہوگی تو اس میں آپ نے مدد حضر رکھنا ہے کہ sowing time آپ کا proper ہونا چاہیے اگر آپ sowing time بہت زیادہ early کر لیں گے اس نتیجے میں بھی آپ کی growth متاثر ہو سکتی ہے اگر بہت زیادہ late کریں گے اس کے نتیجے میں بھی growth بھی متاثر ہوگی اس کی vegetative growth کام ہوگی پھر fast اور جو جسے کہتے ہیں کہ اس کی reproductive growth ہو جائے گی اور force maturity کی طرف آپ کی بھصل چلی جائے گی اس کا جو life cycle ہے وہ complete نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں آپ کی production اچھی نہیں آسکے گی اس کے بعد use of balance fertilizer جو recommended fertilizer ہے آپ نے اپنی زمین کی soil testing کرانی ہے زب سے پہلے اگر soil testing کرا کے جو recommendation آپ کو دی جاتی ہے اگر organic matter کام ہے اس میں organic matter add کیا جائے اس کے اندر NPK کا جو balance استعمال ہے وہ کیا جائے اس سے ایک تو آپ کے پیسے جو بچیں گے کہ ضائع ہونے سے بچیں گے اور fertilizer کی best efficient جو ہے وہ utilization ہوگی تو یہ بھی اس کو مد نظر رکھنا ہم لوگ یا تو خات بہت کم ڈالتے ہیں یا بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں جو بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں وہ بھی زمین میں پڑی رہتی ہے پودہ absorb نہیں کرتا یا اس کی ratio ہوتی ہے کہ ہم جو chemical fertilizer تو استعمال کر لیتے ہیں organic fertilizer یعنی green minuring یا ہم farm yard manure استعمال نہیں کرتے یہ بھی ایک بڑی reason ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری production کم آتی ہے اچھی نہیں آتی اور اس کے بعد سب سے جو important ہے plant population آپ نے maintain کرنی ہے کہ جتنے recommended plant population ہے اتنی ہو اس سے اگر زیادہ ہوگی پھر بھی آپس میں competition ہوگا پودے کے جو اقادے ہیں وہ بہت زیادہ لمبے ہونے شروع جائیں گے branches نہیں نکلیں گی تو اور اگر کم ہوگی تو وہ بھی آپ کی جو add the end yield ہے اس کو کم کر دے گی اسی طرح weed management weed management کرنا بہت ہی important ہے چاہیے کوئی فصل ہو اگر weeds آپ control کر لیتے ہیں تو ایک تو اپنی fertilizer اور inputs کا ضائع ہونے سے بچاتے ہیں پودے کی جو growth ہے وہ proper چلتی ہے اس کا competition نہیں ہوتا disease اور insect سے بچاؤ کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آپ weeds کو timely manage کر لیں انہیں control کریں تو اس کے وجہ سے آپ کی disease سے بھی اور insect سے بھی آپ کی فصل بچ سکتی ہے اور اس کی quality add the end جو produce کی quality ہے وہ بہتر ہوگی insect pest disease management timely آپ اسے بھی کریں تو اس سے بھی آپ کی پیداوار اچھی ہوگی proper harvesting time جو اب آپ کی crop ہے اس کا time of harvesting خاص طور پر جو oil seed crop ہیں ان میں shattering کا issue ہوتا ہے اگر آپ اسے late کر دیں گے تو shattering ہو جائے گی اگر بہت زیادہ early cart لیں گے تو ابھی دانہ green ہوگا mature نہیں ہوا ہوگا تو وہ shriver ڈ ہو جائے گا سوکنے کے بعد اور آپ کی production بھی کام ہوگی اور quality بھی فراب ہو جائے گی اس لیے harvesting کا time جو ہے نا وہ بھی آپ کو proper دیکھ کے جب صحیح recommended harvesting time ہے اس وقت پر اس کی harvesting کر لی جائے اسی طرح crashing بھی جو ہے اس کو proper time پہ کیا جائے اور اس کو seed storage یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کے اندر جو seed یا grain ہمارا بعد میں حاصل ہوتا ہے اس کو proper storage کیا جائے اگر ہم proper store نہیں کریں گے proper temperature نہیں ہوگا proper relative humidity نہیں ہوگی اس میں ventilation نہیں ہوگی تو وہ ہمارا جو seed یا grain ہے اس کو fungus بھی لگ سکتی ہے اس کو کیڑے بھی اٹیک کر کے اس کی quality کو اور اس کی quantity کو خراب کر سکتے ہیں یہ تو تھے وہ important factor اگر آپ ان کو سامنے مدنظر رکھیں اور کسی بھی crop کو آپ لگائیں یا کسی آپ farmer کو یا جو بھی جو crop cultivation کے حوالے سے ہے اس کو آپ guide کریں تو ان آپ factor کو سامنے مدنظر رکھیں تو آپ اسے بہتر طریقے سے اسے guide کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہماری weeds جو ہمیں نقصان دیتی ہیں کہ سب سے پہلے تو compete کرتی ہیں light nutrient اور water کے لیے increase insect pest population کو بڑھاتی ہیں اس کے لیے ایک بڑی اچھا habitat ہوتی ہیں اور جب یہ چیزیں insect آتے ہیں تو اس کے ساتھ disease بھی اس کا بھی incidence شروع ہو جاتا ہے اور harvesting efficiency add and reduce the yield and quality of the crop اس کو بھی decrease کر دیتی ہیں یہ تو اب تک ہمارا جو جرنل ایک چیزیں تھی اس کے حوالے سے اب ہم crop specific تھوڑا سے جو short brief ہماری production technology ہے مختلف crop کی اس کو بھی touch کرنے کی کوشش کریں گے جو ہماری canola اور mustard ہے یہ ربی کی فصل ہے ربی میں کاش کی جاتی ہے صحیح جو best sowing time ہے اگر ہم canola کی بات کریں canola کو آپ first October سے لے کر اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے زیادہ زیادہ 10 October تک کاش کر سکتے ہیں اگر 10 October سے آگے جائیں گے تو اس کی جو production ہے وہ بھی کم ہونی چیزے کیونکہ اس کی جو vegetative growth ہے اس کا time کم ہوتا جائے گا اور آگے آگے موسم mild ہوتا ہے جس کی وجہ سے vegetative growth جو ہے وہ بڑھے گی زیادہ ہوگی اس میں اور reproductive stage اس کی کم ہوگی یعنی late آکے ہوگی اور اس طرح ہمیں چاہیے کہ first October سے جو ہے 10 October تک اس کی کاش زیادہ مکمل کر لیں اور جب جو ہم نے late کاش کی بھی فصل ہے تو جب maturity کا خاص طور پر February کا time آتا ہے اس time تک اس میں بھی پھول ہوتے ہیں اور وہ green ہوتی ہے تو if it کے attack کے chances بڑھ جاتے ہیں جبکہ اگر ہم رائے کی بات کریں تو رائے کے لیے بہتر جو موسم ہے وہ September کے جو آخری 10 دن ہے وہ بہترین ہے کہ اس کے اندر اس کو کاش کیا جائے اس میں پھر اس کی growth and development دون اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور زیادہ زیادہ اگر late کرنا ہے تو آپ اسے بھی 10 October تک زیادہ زیادہ کاش کر سکتے ہیں لیکن best time آپ کا September کے جو آخری 10 دن ہے اس میں اسے کاش کیا جاتا ہے زمین کے تیاری کے لیے آپ نے دو سے تین آپ نے ہل چلانے ہے اور اس کے بعد اس کی پلینکنگ کرنی ہے یعنی سوہاگہ پھیرنا ہے سیڈ ریٹ اس کا دو کلو فی اکر ہے اور اس میں فرٹیلائزر جو ہم ریکمینٹ کرتے ہیں ایک بیک یوریا ہے ایک بیک ڈی اپی اور ایس او پی کوم زمین کی تیاری کے وقت یوریا کو سپلٹ کر کے پہلے پانی کے ساتھ آدھا بیک اور آدھا بیک دوسرے پانی کے ساتھ اسی طرح ایریگیشن اس میں تین سے چار چاہیے ہوتی ہیں بارش کو مدنظر رکھتے ہیں اور پلانٹ پاپولیشن ساٹھ ہزار سے اسی ہزار پودے فی اکر اس کی پلانٹ پاپولیشن ہے اس ساٹھ ہزار سے کسی صورت میں پودے کام نہیں ہونے چاہیے اور پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس چار سے چینج ہے رو ٹو رو دسٹنس جو ریکمنٹ کیا جاتا ہے وہ تقریبنٹ ڈیل فوٹ ہے اس میں ویڈز منیجمنٹ پری ایمرجنس ہے ابھی پوسٹ ایمرجنس کوئی اس میں سپری نہیں ہے جو کوئی کامیابی سے کیا جا سکے اور فصل کو نقصان نہ پہنچا ہے ڈوال گولڈ آٹھ سو ایمل فی اکر کے حساب سے آپ اس میں کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ایفیکٹیف سپری ہے انسیکٹ جب بھی اس کے اندر میرے انسیکٹ جو ایفیڈ ہے اس کے علاوہ کیویج ویٹر فرل آئی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹائملی ایک تو ٹائملی کاشٹ کر کے دوسرا کیونکہ فصل بڑی ہوتی ہے بارڈر سے شروع ہوتا ہے جو ایفیڈ ہے اس کے بارڈر پر سپری کر کے اسی بھی سکنگ انسیکٹ جو انسیکٹی سائیڈ ہے اس کا ایف سے کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیزیز کے اندر جو میجر اس کی ڈیزیز ہے آلٹرنیریا بلائٹ ہے جو لیوز پہ بھی آتی ہے اور اس کی پاڈز پہ اگر پاڈز پہ آئے تو زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ اس کے سیڈ کو نقصان کرتی ہے اور سیڈ صحیح نہیں بنتا اور پروڈکشن نہیں ہوتی اس کے علاوہ اس کے اندر وائٹ رسٹ اور پاڈری ملڈیو بھی اس کی ڈیزیز ہیں وائٹ رسٹ خاص طور پر جو ہے رائہ کی جو ہماری قسمیں اس کے اندر آتی ہے اور یہ ہماری فیبری اینڈ سے مارچ تک اس کی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے مارچ میں اس کی میجر ہارویسٹنگ کینولا اور مسترد دونوں کی تقریبا کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہ پروڈکشن ٹیکنالوجی ہماری کینولا اور مسترد کے حوالے سی تھی اسی طرح اگر ہم سن فلور کی بات کریں تو اس میں کیونکہ یہ مختلف ایریا کے اندر لگتا ہے سندھ میں اگر بات کی جائے پندرہ دسمبر سے لے کر اکتیس جنوری تک اس کی کاشت جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے سینٹرل پنجاب میں فرس جنوری سے تھرٹی فرس جنوری تک نورڈرن پنجاب میں فرس جنوری سے لے کر اور پندرہ فیبری تک اس کی کاشت مکمل ہو جاتی ہے لینڈ پریپریشن اس کی ٹو ٹو ٹری پلوئنگ ٹو ٹو ٹری ٹو ٹو ٹری پلوئنگ اس کی ہوتی ہے روٹو ٹھوٹی پلوئنگ ہوتی ہے اس کی بیٹا آپ جاؤ چلو دا شاہد آپ جاؤ ٹو ٹو ٹھوٹی پلوئنگ اس کی ہوتی ہے اور سیڈ ریٹ اس کا ٹو کےجی پر ایکڑ ہوتا ہے سیڈ ریٹ اس کا ٹو کےجی پر ایکڑ ہے میتھرڈ آف سوئنگ اس کا رو ٹو رو ڈسٹنس ہم اسے کہیں تو سیونٹی فائیو سنٹی میٹر ہے اور پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر ہم انچوں میں بات کریں تو ڈھائی فوٹ رو ٹو رو ڈسٹنس اور پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس نائن انچز کا ہم لیتے ہیں کہ اس پہ آج کو لگایا جائے عام طور پہ اسے بیٹ کے اوپر اور ریجز کے اوپر لگایا جاتا ہے بلکہ کچھ علاقوں میں اس کی ڈریل سوئنگ بھی کی جاتی ہے اگر فرٹیلائزر کی بات کریں تو ڈیڑھ بیگ یوریا ڈیڑھ بیگ ڈی ای پی اور ایس اوپی ایک بیگ ہے جو زمین کے تیاری کے وقت ہم ڈی ای پی اور ایس اوپی کا استعمال کرتے ہیں اور یوریا سپلٹ کے اندر پہلے دوسرے اور تیسرے پانی کے اندر کرتے ہیں اسی طرح ایریگیشن کی بات کی جائے تو تین سے چار ایریگیشن اس کی ہوتی ہے پلانٹ پاپولیشن اس کی بائیس سے تیس ہزار پر ایکڑ ہے اور آپ کو اس کے اندر اردنگ آپ کرنی پڑتی ہے تاکہ پودے گرے نہ جب لیپ فور سٹیج پہ چلے جائیں تو یعنی مٹی چڑھانا جسے کہتے ہیں سٹیم کے ساتھ وہ چڑھائی جا سکتی ہے ویڈز منیجمنٹ میں بھی اس کا پری امرجنسی ہے اور پینڈی میتھلین اس کا بیسٹ کنٹرول ہے پینڈی میتھلین آٹھ سو ایمل فی ایکڑ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے میجر انسیکٹ جو ہیں جس میں ہیڈ موت ہے جیسیڈ ہے وائٹ فلائی ہے آرمی وام ہے اور ڈیزیزز میں چارکوڑ چارکوڑ راڈ اور ہیڈ راڈ ہے اس کی ہارویسٹنگ بھی اپریل اور مائی کے اندر ہو جاتی ہے نیکسٹ کراپ جو ہماری امپورٹنٹ کراپ ہے وہ سی سیم ہے یہ عام طور پر جو ڈرائی ایریاز ہیں ادھر ویڈ کی کاشٹ کے آ یعنی کٹائی کے بعد جو ہے نا وہ اس کی کاشٹ شروع ہو جاتی ہے پندرہ ماہی سے لے کر پندرہ جون تک اس کا بیسٹ ٹائم ہے اس دوران اسے کاشٹ کیا جائے آہ اس میں آپ اپنی کلائیمیٹک کنڈیشنز رین فال کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی کاشٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی بارش ہو یعنی پودہ اتنا ہو کے بارش کو برداشت کر لے تو آپ کا کیونکہ جتنی بھی آل سیڈ کراپ ہیں ان کو اگاؤ کے لیے اچھا گیلہ وطر تر وطر چاہیے ہوتا ہے خوشک وطر ہو تو پھر اس کا اگاؤ متاثر ہوتا ہے ایک تو آپ کے وطر اس میں اچھا رکھنا ہے اور بارش کو مدنظر رکھنا ہے کہ اگر آپ سوئنگ کرتے ہیں اس کے بعد زمین کرنڈ نہ ہو جائے تو یہ پودہ بہت چھوٹے ہوں کہ جو ہے پانی کھڑا ہونے سے سفوکیشن کی وجہ سے پودے مر جائیں تو لینڈ پریپریشن اسی طرح دو سے تین حل چلانے سیڈ ریٹ اس کا بھی دو کیجی ہے اور ایک بیگ یوریا ڈی ای پی اور ای سو پی ہے اسی طرح سوئنگ مویتھر یہ بھی ریکمنٹ جس طرح ڈریل جو ہے سمال سیڈ ڈریل ہے اس کے ساتھ اس کی کاش کی جائے تو رو ٹو رو ڈسٹنس تیس سے ساٹھ سینٹی میٹر ہے اور پلانٹ ٹو ڈسٹنس اس کا پندرہ سینٹی میٹر تک رکھا جا سکتا ہے اور اسی طرح ڈریلیشن پارش کو مدنظر رکھتے ہوئے تیس تین سے چار انچ کیونکہ اس میں دو طرح کی ویرائیٹیز ہوتی ہیں ایک سنگل سٹیم ٹائپ ویرائیٹیز ہیں اور ایک برانچ ویرائیٹیز ہیں جو سنگل سٹیم ہیں ان کے اندر جو پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس ہے وہ تین سے چار انچ چار انچ رکھا جائے اور جو برانچ ٹائپ ہیں اس میں چھے انچ تک جو ہے ہم ڈسٹنس رکھ سکتے ہیں اور اس طرح پلانٹ پاپولیشن ساٹھ ہزار تک جو ہے برانچ جو ہماری ٹائپس ہیں اس کے اندر ہوں اور نوے ہزار تک جو ہماری سنگل سٹیم ہے ان کی جو پلانٹ پاپولیشن ریکمینڈیڈ ہے جبکہ اس کی پری امرجنس پینڈی میتھلین ہے اس کو بھی وطر سوئنگ کے فوراں بعد وطر کے اندر اس کا جو انسیکٹ ہے اس میں ایک میررڈ بگ ہوتا ہے جیسیڈ کی طرح کا انسیکٹ ہوتا ہے جیسیڈ ہے وائٹ فلائی ہے یہ میجر اس کے انسیکٹ ہیں اور اس میں پورڈ بورر بھی آتا ہے خاص طور پر جو سکنگ انسیکٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا لازمی ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پلانٹ کی کروہ بہت متاثر ہوتی ہے اس پر فلڈی آ جاتی ہے اور خاص طور پر جو میررڈ بگ ہے وہ اس کی جرمینیٹنگ پوائنٹ اوپر ٹاپ اس کا پوائنٹ ہوتا ہے گروئنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کو آکے نقصان دیتا ہے اور پلانٹ کی گروہ وہیں پہ روک جاتی ہے اور اسے اس کی پیداوار میں اضافہ نہیں پیداوار اچھی پیداوار نہیں حاصل کی جا سکتی اسی طرح اس کی ڈیزیز کی اگر بات کی جائے تو چارکول راٹ اس کی ڈیزیز ہے اپنا فلوڈیز کی ڈیزیز ہے ویٹنگ ہے اور یہ بھی سیپٹیمبر اور اکتوبر میں کاشت ہو اس کی کٹائی ہوکے اس کے بعد ہم گندم کی کاشت کر سکتے ہیں اب جو سویابین ہے ہمارے ملک کے اندر کیونکہ یہ اتنی زیادہ کاشت کی نہیں گئی اور ابھی کاشت بھی نہیں کی جاری صرف کے پی کے کا کچھ ایریہ ہے ادھر کاشت کی جاری ہے تو پنجاب کے لحاظ سے اگر اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کے اگر ہم بات کریں تو یہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے کہ ایک تو اس کے ایریہ بڑے سپیسیفک ہے ابھی ہم اسے پورے پنجاب میں کاشت نہیں کر سکتے خاص طور پر جو کارٹن کا ایریہ ہے اور وہاں پہ تیمپریچر بہت زیادہ ہے ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ پچاس ڈگری تک تیمپریچر چلا جاتا ہے اس کا سوئنگ ٹائم جولائی میڈ جولائی سے لے کر میڈ اگست تک ہے تو اس میں دوسرا یہ ہے کہ تیمپریچر کی وجہ سے ایک تو جرمینیشن نہیں ہوتی جرمینیشن ہو بھی جائے تو سیڈلنگ برننگ ہونی شروع ہو جاتی ہے اگر اس سے ہی بچ جائے تو کارٹن اس ٹائم میچورٹی کی طرف جاری ہوتی ہے آہستہ آہستہ تو وہ جو انسیکٹ جو ہیں وہ سارے اس کو ایک بڑا اچھا ان کو سورس نظر آتا ہے تو سارے اس پہ شفٹ ہو جاتے ہیں سکنگ انسیکٹ بھی اور چینگ انسیکٹ بھی اور اس فصل کو تباہ کر دیتے ہیں تو اس کی گروتھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی دوسرا ابھی جو ایک اور بھی ہے کہ اس کو سپرنگ کے اندر کاش کیا جائے سپرنگ والے جو موسم ہے اس پہ بھی تجربات چال رہے ہیں اور ابھی بہت زیادہ خاطر خواہ کامیہ بھی نہیں ہے کیونکہ انیشلی تو بڑی اچھی گروتھ ہوتی ہے لیوز بن جاتے ہیں لیکن جب پوڈز ڈیولپمنٹ کا ٹائم آتا ہے اور مائی جون کا ٹپریچر ہوتا ہے اس میں ایک تو اس کے سیڈ نہیں بنتے اور اگر پوڈز نہیں بنتی سیڈ نہیں بنتے اگر سیڈ بن جائے تو بہت شریف ورڈ ہوتے ہیں اور جو سیڈ بنتے ہیں اس کی جرمینیشن بھی نہیں ہوتی اور اکنومیکل پروڈکشن بھی نہیں آتی ابھی اس پہ ریسرچ بھی چل رہی ہے اس پہ ہم ورائیٹی ڈیولپنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے جب ایسی ورائیٹی آگئی سپرنگ کے لیے تو وہ بھی ریکمنٹ کی جائیں گی ابھی جو سوٹیبل اس کا موسم ہے وہ صرف آٹم والا موسم ہے اور اس میں یہ تقریباً سو سے ایک سو بیس دن کی فصل ہے سو سے ایک سو بیس دن میں پک کے تیار ہو جاتی ہے اس کے جو ہے ہم پلانٹر سے کاش کریں کیونکہ اس کو بھی موشیسر اچھا چاہیے اور اس ٹیمٹ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو چھٹا کریں گے یا کسی اور طریقے سے کاش کریں گے تو اور وطر اگر نہ ہوا تو اس میں اس کا اوگاؤ اچھا نہیں ہوتا اور پلانٹ پاپولیشن پوری نہیں ہو پاتی اس لیے اسے جس طرح مکائی کو کاش کرتے ہیں چوپوں کے ساتھ اس اس کو ایک فٹ رو ٹو 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 ٹسنس رکھتے ہوئے ایسا بیٹ بنائے جائے جسے چودہ انچ آہ کا بیٹ ہوتا ہے اس کے دونوں طرف ہم سہبین لگاتے ہیں اس کے لیے ہم نے پلانٹر بھی بنایا ہے پلانٹر کی مدد سے بھی اسے کاش کیا جا سکتا ہے آہ تو آہ اس کا پلانٹ ٹو 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 ٹسنس تقریباً تین انچ ہے اور مینیمم جو اس میں پودوں کی تداد ہے وہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار پودے پی فی اکر ایک لاکھ بیس ہزار سے ڈیر لاکھ تک پودے اس میں ہونے چاہیے تو اس سے جو اس کی پلانٹ پاپولیشن سے جو پروڈکشن ہم چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جاتی ہے اس میں دس کی جو کلو سے لے کر پندرہ کلو تک بیج استعمال ہوتا ہے پلانٹر کے ساتھ پر اگر ڈرل سے کاش کیا جائے تو پھر تیس کیلو بیج چاہیے ہوتا ہے کیوریا ایک بیگ فی اکر اسی طرح ڈی اے پی ایک بیگ فی اکر اور ایس او پی ایک بیگ فی اکر اور دوسری بات اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نوڈولیشن کرتی ہے اور اس کے ذریعے نائٹروجن فکسیشن ہوتی ہے لیکن جو اس کا بیکٹیریا ہے رائزو بیم جیپونیکم وہ ہائی پی اچ کے اندر پرفارم نہیں کرتا اگر ساتھ سے زیادہ پی اچ ہے اور ہائی ٹمپریچر ہے سوائل کا تو اس میں وہ اپنی جو ایکٹیوٹیز ہے وہ سٹارٹ نہیں کر سکتا اور نائٹروجن فکسیشن نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا یہاں پہ ٹمپریچر بھی زیادہ ہے اور پی ایچ بھی زیادہ ہے اس لیے ہمیں اسے سپلیمنٹر فرٹیلائزر دینی پڑتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح ایریگیشن تین سے چار ہے اور اس کی بھی پری ایمرجنس ویڈی سائیڈ ہے کہ جو آٹھ سو ایم ایل بھی ایکڑ کے ساپ سے کر سکتے ہیں اور اس میں بھی انسیکٹ ایفیڈ ہے وائٹ فلائی ہے آرمی وام ہے اور ڈیزیز اس کی یلو مزیک وائرس ہے اور سویابین مزیک وائرس ہے چارکول راٹ ہے اور ویلٹنگ ہے اور یہ بھی اکتوبر میں ہارویسٹ ہو کے اس کے بعد جو ہے ہم گندم کامیابی سے کاش کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کو میز کے اندر انٹرپاپنگ کے حوالے سے بھی سٹڈیز جال رہی ہیں میز اور شگر سرکین میں بھی انٹرپاپ کیا جا سکتا ہے اور اسے پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے تو یہ تو ہماری آج کی جو امپورٹنٹ ٹاپ سی اس کے حوالے سے تھا اب اس کو آئل کو کس طرح ہم نے نکالنا ہے اور کس طرح اس کو صاف کرنا ہے اگر گھر میں ہم نے کسی کو آئل کو نکالنا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ اور سب سے بیس طریقہ ہی یہ ہے کہ ہم گھر میں آئل نکلوائیں اور اس کو استعمال کریں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے فلر ارتھ چاہیے یا آپ جو ہم جو اسے گاچنی کہتے ہیں ملتانی مٹی کہتے ہیں وہ وہ چاہیے ہوتی ہے تاکہ اس کو ہم استعمال کریں اور تیسرا ایک فلٹر جینز جسے ہم کہتے ہیں جس طرح ہم فینٹ مہنتے ہیں جینز کی موٹا کپڑا ہوتا ہے وہ اس طرح کا کپڑا ہونا چاہیے اس کے لیے آپ نے اس کو ایٹی فائیو ڈگری پہ گرم کرنا ہے بہت بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا اگر بہت زیادہ بوائل کریں گے جو آپ کو آئل اوبلنے لگے گا تو اس سے آپ کی فیٹی ایسیڈ برن ہونا شروع ہو جائیں گی اس لیے آپ نے ایٹی فائیو ڈگری سینٹی گریٹ میں اسے گرم کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پتیلے کو یا دیکھ چیز اس میں رکھا ہے اس کو ہاتھ لگائیں اور آرام سے اٹھا کے نیچے رکھ سکیں تو اس سے گرم ہونے لگے گا تو پھر اس کا ایٹی فائیو سے زیادہ ٹمپریچر ہو جائے گا جس طرح کے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اسے ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں ہلکے ہلکے سے چھوٹے چھوٹے سے ببلنگ ہونی شروع ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ایٹی فائیو ڈگری ہے اس میں آپ اتار کے نیچے رکھیں اور اس میں تیس گرام فی کلو آئل کے حساب سے آپ نے اس میں ملتانی مٹی ڈالنی ہے یا فلر ارث ڈالنا ہے وہ جو بارڈر کی طرح ٹالکم بارڈر ہوتا ہے اس طرح پیساؤ موٹا نہ ہو تو اسے تھوڑی دیر آپ ہلائیں اور اس طرح فیلٹر کلاث کے ساتھ اسے فیلٹر کر لیں تو یہ آپ کا گھر میں کھانے والا تیل ہوگا جو کسی بھی صورت کسی بھی اچھے برینڈ کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور آپ کو اپنے گھر کے اندر آپ کی ہیلتھ بیس کا بازے اثرات نظر آئیں گے اور بڑے خوشکوار اثرات نظر آئیں گے جی آج کی پریزنٹیشن تھی مختلف میں نے کوشش کی ہے کہ آئل سیڈ کا جو سناریو ہے اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے مختلف آئلز کی کالٹی ہے اور اس کو کس طرح مزید کوئی کوئی کوسٹن کسی کا ہے تو اس حوالے سے وہ کوسٹن کر سکتا ہے جی جی تینکیو سو میرے سر فارا ویری اے سائنٹیفیک اند کپریہنسیو لیکچر تو سٹوڈنٹ آپ کے کوئی بھی قویسٹنز ہیں وہ آپ سر سے کر سکتے ہیں بہت پریشیس ٹائم سر آپ نے ہمارے سٹوڈنٹ کے لیے مینج کیلئے کیا آئی ایم ہائیلی گریٹیفائی ٹو یو آئی ایم ہائیلی گریٹیفائی ٹو یو آئی ایم فیکٹ تو یہ سر کچھ قویسٹنز ہیں کائنڈلی یہ اس کو جی آپ کوئی کسٹن بولیں گے یا پھر میں یہاں سے پڑھ کے جو آئے میں چیٹ باکس میں یہاں سے بتا دیں سر آپ پڑھ کے دیکھ لیں جو آپ کو لگتے ہیں وہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایک تو ہے اسلاباد میں سوائل کا ایشو ہے سوائل اب ہر جگہ پی ایچ ہماری زیادہ ہے اور ہم جو صرف کیمیکل فرٹیلائزر ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اورگینک ہم نے چھوڑ دیا ہے فصل کے اوپر فصل اگا رہے ہیں دوسرا ہمارا جو نہری پانی ہے وہ بھی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے دریہ ہم نے اپنے سیل کر دی ہیں اس کی وجہ سے یہ سارے ٹیویل کی ایریگیشن زمین کو خراب کر رہی ہے فصل پہ فصل ہم لگا رہے ہیں اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں اورگینک میٹر کم سے کم کرتے جا رہے ہیں تیسرا اس میں جو ہم صرف اورگینک فرٹیلائزر کے علاوہ صرف کیمیکل فرٹیلائزر یوز کر رہے ہیں یہ بھی ہماری سوائلز کو خراب کر رہی ہیں تو یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری سوائل خراب ہو رہی ہے دوسرا کوئسٹن ہے سیلائن سائل ہاں جی سوہبین آز زائد خریف پروت یہ جناب آپ اگست میں سے زائد خریف بھی کہہ سکتے ہیں اور خریف بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لگتی ہے جولائی کے خریف کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ جولائی سے اس کی مد جولائی سے لگنا شروع ہو جاتی ہے بلکہ جو ہمارا اپر پنجاب ہے اسے ارلی جولائی میں بھی اسے ادھر کاش کی جا سکتی ہے ارلی جولائی سے اسے ہم کاش کر سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ پندرہ اگست تک اگر اسے کاش کر لیں تو اس سے اچھی پیداوار حاصل لے سکتے ہیں اس میں جی جو سیلائن سوڈک سوائل ہے اس کے ریکلیمیشن جیب سم کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کہ اس میں جیب سم ڈالیں جس کے اندر کلر تھور ہوتا ہے جس کے اندر سالٹ زیادہ ہوتے ہیں ایسی سوائل جس کے اندر سالٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اسے انہیں سیلائن سوڈک سوائل کہا جاتا ہے اور اس کی ریکلیمیشن کے لیے جیب سم ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں جنتر اسے اگائیں اس میں فارم یارڈ منور ڈالیں اور اس میں فصل جو ہے ایسی فصلیں جن کی پانی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے مونجی موٹا چاوال جیسے ہم کہتے ہیں کورس رائز ہے وہ لگا کے اس کے پر واٹر ٹیبل کو بھی نیچے کیا جا سکتا ہے اس کے سالٹ کو جیب سم کے ساتھ اس کو ریکلیمیشن کی جا سکتی ہے ریج سوئنگ عام طور پر اردو میں کھیلیاں جنہیں ہم کہتے ہیں کھیلیاں بنا کے جو ہے اسے جو ریج اسے اردو میں اگر کہیں گے تو کھیلیاں کی جائے کہا جائے گا کھیلیوں پر اس کی کاشت اور بیڈ سوئنگ جو ہے وہ پٹھڑیوں پر کاش کھیلیوں اور پٹھڑیوں پر کاش اردو میں اگر ہم اس کی اردو کریں گے تو کھیلیاں اور پٹھڑیاں ہیں پام آئل کو لوکل لینگویج میں پام آئل ہی ہے کیونکہ جو ٹری ہے یہ پام ہی ہوتا ہے پام ٹری سے کہتے ہیں اور اس کے آئل کو پام آئل ہی کیا جاتا ہے اور یہ دنیا میں ساری میں پام آئل کے نام سے اور پاکستان میں اردو میں بھی سے پام آئل ہی کہا جاتا ہے سویہ بین کو یوز کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں چائنہ میں اس کی سو سے زیادہ ڈشیز ہیں وہ اس کی پوڈز بھی استعمال کرتے ہیں جو گرین پوڈز ہیں اس کے گرین کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے کباب بڑے اچھے بنائے جا سکتے ہیں اس کو میش کر کے اس کے ساتھ سویا ملک جو ہے وہ بنائے جاتا ہے تو اس کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں بڑے اچھے جو پروٹین ہیں وہ ہوتے ہیں تو اسے آپ سنیکس بھی بنائے جا سکتے ہیں جیسے انڈیا میں آپ نے لکھا ہے کہ سویا چنکس یوز ہوتے ہیں بہت ساری اس کی پروڈکٹس ہیں وہ یوز ہوتی ہے اس کو اس کی نائٹروجن ہے آپ ڈی اے پی نیچے دیں گے اس میں بھی اس کو نائٹروجن ہوگی ڈی اے پی کے اندر اور جو ایریگیشن ہے آپ بیس پہ پچیس دن بعد لگائیں گے تو اس میں آپ اس کو نائٹروجن دے سکتے ہیں جو آئل ویرائٹیز ہم جو زیادہ تر آ رہی ہیں ہمارے ہاں اور آسٹریلیا مختلف جو اوریجن ہے جیسے آئی سی آئی ہے یہ آسٹریلیا سے مانگوارا ہے اپنی جو ویرائٹیز ہیں ان کی اسی طرح کچھ چائنہ سے کامپنیز ہیں وہ چائنہ سے بھی مانگواری ہیں لیکن چائنہ والی ہمارے ہاں پر اتنی کامیاب نہیں ہے کیونکہ ان کا جو موسم ہے وہ ان کے جو دورانی ہے لائف سائیکل ہے وہ زیادہ ہے اور ہمارے وہ کروپنگ پیٹرن میں فٹ نہیں آتی اور اس کی پروڈکشن اچھی نہیں آ رہی اسی طرح جو سن فلور ہے وہ بھی مختلف ملکوں سے رشیہ سے اور مختلف جو ہے ادھر اس کی سیڈ پروڈکشن وہ زیادہ تر انڈیا کے اندر کرتے ہیں جتنی بھی ہے یہ جو خاص طور پر کینولا مسترڈ ہے اور ان کے اوریجن اور کنٹریز ہیں اس میں آئی سی آئی ہے ہماری سیجنٹا ہے سیٹی سیڈ ہے اومر سیڈ ہیں اور کینزو گروپ ہے یہ مختلف اور وی لے جی ہے یہ مختلف سن فلور جو ہے سپرنگ اور آٹم جو ہے اس میں لگتا ہے اور جو میجر اس کا پروڈکٹیو سیزن ہے وہ سپرنگ سیزن ہے جو آج کل کا سیزن ہے سپرنگ سیزن اس میں یہ کاش کی جاتا ہے سن فلور سی سیم نائٹروجن فکسیشن نہیں کرتا تیل جو ہے وہ نہیں کرتے بلکہ یہ اگزاوسٹیف کروپ ہے یہ زمین سے زیادہ مقدار میں جو ہے نائٹروجن اور دوسری جو پی کے ہیں ہماری فاس فورس اور upset should ولتی ہے تو ریا اور تارا میرا دونوں الگ ہیں تو ریا جو ہے براسکا kompestress ہے جسے ہم دیسی سرسو کہتے ہیں جبکہ تارا میرا جو ہے eruka sativa یہ الگ سپیشی ہے ٹوٹلی اور رایا جو ہے براسکا جنشیا جسے ہم کہتے ہیں مسترڈ جیسے کہتے ہیں یہ تریا راسکا kompestress ہو گیا تارا میرا اور جو رایا ہے وہ مسٹرڈ یعنی براسی کا جنشیہ ہے ہائیبرٹ میں کیا ہوتا ہے کہ دو جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کی ایف ون جو آتی ہے اس میں ہیٹروزائیگوسٹی فل ہیٹروزائیگوسٹی ہوتی ہے ہیٹروزائیگوس ہوتے ہیں جبکہ ویرائیٹیز میں ہوموجینیٹی ہوتی ہے ہوموجینیس جین ہوتے ہیں کہ ایک جیسے جین ہوتے ہیں آگے جا کے وہ سیگریگیٹ نہیں کر رہے ہوتے جبکہ اگر ہم ہائیبرٹ کو لگائیں تو اس میں ہیٹروزائیگوسٹی ہوتی ہے اور نیکسٹ جنریشن کے اندر وہ سیگریگیٹ کر جاتے ہیں لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہیٹروزائیگوسٹی فکس ہوئی ہوئی ہے اگر اس کو ہم آگے سیڈ ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں جو پولیپلائیٹ کراپس ہیں جیسے ویٹ ہے یا ہمارا براسی کے نیپس اور براسی کا جنشیہ ہے ان کے اندر جو ہیٹروزائیگوسٹی ہے وہ فکس ہوئی ہوئی ہے اس نے آگے سیگریگیٹ نہیں کرنا ہوتا کامیلینہ جی ابھی تو اسی سال تو ویرائیٹی اپروو ہوئی ہے دو ہزار اکیس کے اندر تو انشاءاللہ اسے اب ہم انڈسٹری کے ساتھ کیونکہ دیکھیں ہر چیز ہر جگہ نہیں بگتی اب آلیو آئل کو ہم محلے کی دکان میں رکھیں تو وہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی سالوں میں جا کے یا مہینوں میں جا کے اس کی ایک آت بوٹل کوئی سیل ہو تو مارٹس پہ اس کی روزانہ وہ سیل ہوتی ہے کسی طرح کیمیلینہ کا آئل بھی کالٹی کے حساب سے پریمیم کالٹی کا آئل ہے تو اس کا ریٹ جو ہے عام آئل سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو اس کی مارکیٹ بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی تو اس کی ابھی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہے اس سال بھی اب اپروو ہو گئی ہے اب انشاءاللہ ہم اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کریں گے اس کے حوالے سے اویرنیس بھی کریں گے اور پھر یہ انشاءاللہ کمرشیلائزیشن کی طرف چلی جائے گی فیصلہ باد میں جی ویٹ لگتی ہے بہت زیادہ اس کے علاوہ شگر کین لگتا ہے میز لگتی ہے اگر کیش پروپ کے بات کی جائے آئل سیٹ کراپ میں جو زیادہ تر ایریا ہے وہ ریپ سیٹ مسترڈ کا ہے اور تیلوں کا ہے جبکہ سن فلور کم ایریا کے اوپر لگتا ہے اس کے لیے جی لیس ایریا کیونکہ اگر پاسٹ میں دیکھا جائے تو اسے ایزا مائنر کراپ لیا جاتا تھا ریٹس مارکیٹ میں اچھے نہیں تھے کیونکہ جو انڈسٹری تھی وہ انکلائنٹ تھی باہر سے ایمپورٹ کرنے پہ لوکل پروڈکشن جو تھی اس کی پروکیرمنٹ پراپر نہیں ہوتی تھی تو ریٹ اچھا نہیں ہوتا تھا اس وقت سے لوگ بھی زیادہ نہیں دوسرا اس کا کمپیٹیشن زیادہ تر میجر کراپ سے تھا اب کیونکہ انڈسٹری کو جو ہم نے اس کے ساتھ لائزان بنایا ہے اس کو جو لوکل جو ہماری پروڈکشن ہے اس کا کاسٹ نلسز کر کے دکھایا ہے تو اب وہ انکلائنٹ ہو گئی ہے کہ لوکل پروکیرمنٹ کریں اور اب دیکھیں کہ ریٹ پانچ ہزار سے اوپر ہے تو فارمر بڑی خوشی سے اب اس کو لگا رہے ہیں اور اس کا ایڈیا بڑھا ہے اور جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے پہلے پنجاب نے آئل سیڈ پروموشن انیشیٹیف شروع کیا تھا دوہزار ستارہ اٹھارہ میں اس کے بعد جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تو نیشنل نیول پر اسی جو آئل سیڈ پروموشن انیشیٹیف کو بیس بنا کے نیشنل آئل سیڈ انہانسمنٹ پروگرام شروع کیا گیا جو اب پورے پاکستان کے اندر چل رہا ہے اور اس کے ذریعے جو کینولا اور سن فلور ہے اس کے اوپر پانچ ہزار پیفی ایکڑ کے حساب سے سبسیڈی دی جا رہی ہے فارمر کو اور اس کے ساتھ جو جو مشینری ہے اس پر سبسیڈی دی گئی ہے اور اب کینولا اور سن فلور کے یلڈ کمپیٹیشن بھی کی جائے رہے ہیں تاکہ فارمر کو ایکنالیج کیا جائے اپریشیٹ کیا جائے اور اس کی پروڈکشن میں اضافہ کیا جا سکے جی بالکل کینولا آئل کو اگر آپ صاف نہ بھی کریں تو ڈریکٹلی بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ جو جسٹ کیونکہ جو ہم کینولا سے آئل نکالتے ہیں وہ تھوڑا سا کلر اس کا ڈارک ہوتا ہے اور اس میں ہلکی سی سمیل ہوتی ہے جو آئل کی ہوتی ہے سرسوں کی وہ ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو میں نے پروسیس آپ کو بتایا تھا وہ کیا جا سکتا ہے ادرواز آپ ڈریکٹلی بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کوئی اس سے نفتان نہیں ہوگا آپ کو ہم بھی ابھی تک صرف کورٹن کے اندر ہے پاکستان نے بھی اللہ نہیں کیا جی ایم او ویسے اگر آپ ایز ای بریڈر بات کی جائے تو جی ایم او کا اس میں کوئی کالٹی میں یا اس کے حوالے سے کوئی فرق نہیں کیونکہ وہ ایک سپیسیفک کوئی اس کے اندر ٹریٹ ایڈ کی جاتی ہے کہ اس کے اندر ویڈے سائٹ کے خلاف ریزسٹنس ہے یا کس چیز کے لیکن اس کی کالٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ابھی پاکستان میں جی ایم او جو جنیٹیکلی مارڈیفائیڈ آرگنیزم ہے سوائے کورٹن کے علاوہ وہ ابھی تک بین ہے تو یہاں پہ کوئی جی ایم او نہیں لگایا جا رہا اس لیے لیکن پاکستان میں ابھی جی ایم او علاوہ نہیں ہے اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی آپ نے کہا ہے جی رایا اور مسٹرڈ مسٹرڈ جو ہے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا دو گروپ آپ رکھیں کہ پاکستان میں صرف دو جو ہے سپیشیز کاشت ہو رہی ہیں ایک براسی کا نیپس اور ایک براسی کا جنشیہ براسی کا نیپس جو ہے اسے ہم گوبی سرسو کہتے ہیں عام طور پر میٹھی سرسو کہتے ہیں اور کینولا کی جتنی بھی زیادہ تر اقسام ہے وہ گوبی اس براسی کا نیپس کے اندر ہے اسے ریپ سیڈ بھی گروپ کو اگر ہم دیکھا جائے تو ریپ سیڈ گروپ کہا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف ہم براسی کا جنشیہ ہے جس کو ہم عرف عام میں رایا کہتے ہیں اور یہ مسٹرڈ گروپ میں آتی ہے اس میں صرف کینولا کی ایک قسم آری کینولا ہے باقی جتنی بھی اقسام ہے وہ نون کینولا ہے وہ انڈسٹریل پرپس کے لیے ایڈیبل پرپس کے لیے نہیں ہے صرف جو کینولا اقسام ہے وہ ایڈیبل پرپس کے لیے ہے اور اس کا فرق میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا جو گوبی سرسو ہوتی ہے یا براسی کا نیپس ہے اس کی پھلی رائیٹ اینگل پہ ہے جبکہ رائے کی جو پھلی ہے اس کی وہ تھرٹی سے سکسٹری اینگل کے زاویے پہ اس کی پھلی ہوتی ہے یہ اس کا میجر ڈیفرنس ہے باقی پتے کے ساتھ جو ارپراسی کا نیپس ہے وہ پیڈی سلیٹ ہوگا سٹارک نہیں ہوگی جبکہ رائے کے ساتھ آپ کو مسترڈ کے لیف کے ساتھ آپ کو سٹارک نظر آئے گی یہ جی لاسٹ ائر گیارہ لاکھ اکڑ پہ گیا تھا کہ نولا مسترڈ کا اس سال امید ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے نا یہ ایریا جائے گا میں جیسے پہلے بتایا توریا براسی کا کمپیسٹرس کو کہتے ہیں جو دیسی سرسو ہیں اسے براسی کا کمپیسٹرس جو ہے وہ دیسی اور یہ گروپ یہ بھی ریپ سیٹ گروپ میں ہی آتی ہے لیکن اگر سپیشی کی بات کی جائے تو براسی کا کمپیسٹرس ہے دونوں رائے مسترڈ نہیں کنولا آئل اگر گھر میں آپ نے استعمال کرنا ہے وہ کنولا آئل ہو چاہے وہ آری کنولا سے ہوگا تو پھر وہ رائے گروپ میں سے ہوگا اور اگر جو ریپ سیٹ گروپ میں سے ہے تو وہ پھر براسی کا نیپس میں سے ہوگا تو صرف رائے کے اندر ایک ہی قسم ہے آری کنولا اس کو آئل استعمال کریں اور یہ سب سے بیسٹ ہے اس میں اومیگا تھری بارہ پرسنٹ سے زیادہ ہے باقی جتنے بھی جو براسی کا نیپس گروپ کے کنولا ہے اس میں سات آٹھ پرسنٹ ہے یا آپ جو رچنا کنولا ہے اس میں نو پرسنٹ سے زیادہ ہے جبکہ آری کنولا میں یہ بارہ پرسنٹ سے زیادہ اومیگا تھری ہے تو اس کا آئل کالٹی کے حساب سے سب سے بہتر ہے باقی جتنے بھی مسترڈ آئل ہیں وہ اچھے نہیں ہیں کھانے کے قابل نہیں ہیں تو کنولا آئل کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گر میں برینڈ کی بات کی ہے ایتر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ برینڈ مختلف برینڈ مارکٹ میں بڑی خوبصورت پیکنگ کے اندر موجود ہیں اور ان میں جو مجھے لگتا ہے سب کے اندر پامولین بلینڈ ہے اگر میرے آپ بات کریں تو میں گھر میں عام طور پر سیزنز کنولا جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں لیکن جو برینڈ ہے اس میں جو تک آپ جو گھر میں آئل نکلوا کے خود اس کو صاف کر آکے استعمال نہیں کرتے اس کا مقابلہ کوئی برینڈ نہیں کرتا جی اومیگا تھری اومیگا سکس ان دونوں کی بات کی ہے اومیگا تھری کولیسٹرول کو اومیگا تھری جو ہے وہ اومیگا تھری جو ہے وہ اومیگا تھری جو ہے جو ہے یہ ہم اسے کہتے ہیں لینولینک ایسڈ جو ہے یہ اومیگا تھری ہوتا ہے یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے یہ جتنا زیادہ اچھا ہوگا اتنا صحت کے لیے اچھا ہے جبکہ اگر اومیگا سکس کی بات کی جائے اگر یہ ہم ایکس ایکس مقدار میں زیادہ مقدار میں لے لیں گے تو اس سے ہمارے جو جوائنٹ ہیں وہ انفلمیشن ہو سکتی ہے گھٹنوں کا درد ہو سکتا ہے اس لیے لیمیٹڈ کونٹیڈی میں اومیگا تھری بھی ایک بیلنس لینا ہے لیکن بہتر زیادہ ہے کیونکہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اومیگا تھری زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ جو پلانٹ سورس کا ہوتا ہے یہ کولیسٹرول فری ہوتا ہے جبکہ دوسری سورس ہمارے پاس فش آئل ہے وہ کولیسٹرول اس میں ہوتا ہے جبکہ پلانٹ سورس والا جو اومیگا تھری ہے وہ کولیسٹرول فری ہے پنجاب میں زیادہ تر براسی کا جنشیاں جو رائہ ہے وہ کاش کیا جا رہا ہے سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ایریے پہ جبکہ تیس سے پہتیس پرسنٹ ایریے پہ جو ہے ہمارا براسی کا نیپس کیونکہ وہ جو براسی کا جنشیاں میں نے جیسے پہلے بتایا ہمارے لوکل جو موسم ہے گرم موسم ہے اس میں مطابقت رکھتا ہے شیٹرنگ اس کی کام ہوتی ہے شیٹرنگ نہیں ہوتی جبکہ دوسری طرف براسی کا نیپس کی پھلی کل جاتی ہے تو اس وجہ سے فارمر زیادہ جو ہے براسی کا جنشیاں مسترڈ لگاتے ہیں اس میں ڈراؤٹ کے اگنز ہیٹ کے اگنز ٹالرنس ہے موک پوائنٹ جب آپ کسی آئل کو گرم کرنا شروع کرتے ہیں اور اس میں جو فیٹی ایسیڈ ہے وہ برننگ شروع ہو جائے اس کی آپ کو کلر فل جو ہے دھوہا نظر آنا شروع ہو جائے اس میں سے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی فیٹی ایسیڈ اب جلنی شروع ہو گئی ہے تو جو کنولا ہے اس کا دو سو ڈگری سنٹیگریٹ سے زیادہ سموک پوائنٹ ہے تو وہ وہ پوائنٹ جس ٹپریچر کے اوپر وہ کلر فل جو دھوہاں ہے وہ نکلنا شروع ہوگا اور فیٹی ایسیڈ برننگ سٹارٹ ہو جائے گی اسے سموک پوائنٹ کہتے ہیں یہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ یہ سیکرٹ ہے سیکرٹ ہے ان کمپنیز کا جو آئیل جو بلینڈ کر کے اور مارکیٹ کر رہی ہیں مختلف تو کسی نے اپنی اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ ہم نے اس کے اوپر اندر پوائنٹ آئل مکس کیا ہوا ہے اگر کیا ہوا ہے تو کتنے پرسنٹ ہے وہ کسی نے آپ پیور آپ کو یادہ کھوکنگ آئل کے نام سے ملے گا یا کنولا آئل کے نام سے ملے گا یا سن فلاور آئل کے نام سے ملے گا چاہے وہ کنولیب ہو سیزنز ہو ڈالڈا ہو کوئی بھی نام میں کسی کا نہیں منشن کرتا تو یہ ان کا خود سیکرٹ ہے انہیں ہی پتا ہے کہ کتنے پرسنٹ کرتے ہیں ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس پہ کیا جائے لیبل کیا جائے کہ اگر وہ بلینڈ کیا ہے تو کتنے پرسنٹ کیا ہے تو یہ اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے بلکہ ہم نے کوشش کی تھی دوہزار ستارہ اٹھارہ میں فود آثورٹی کو ہم نے لیٹر لکھا یونیورسٹی نے اور ہم نے مل کے کہ اس کو جو بہناسپتی گھیے بین کیا جائے اور انہیں دوہزار بیس میں اناؤنس کیا تھا کہ اسے بند کر دیا جائے گا لیکن پھر جو انڈسٹری کے مافیاں اپروچز کی اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بین نہیں ہو سکا دیکھیں جی اگر آپ کا ایک کلو آئل آپ نے بوائل نہیں کرنا جیسے میں نے پہلے بتایا ہے آپ نے آئل کو بوائل نہیں کرنا بس گرم کرنا ہے کہ اتنا گرم ہو کہ آپ دیکھ جو ہے چولے سے اٹھا کے نیچے رکھ سکیں ٹھیک ہے اور ایٹی فائی ڈگری سے زیادہ اگر بوائل کر لیا تو پھر فیٹی ایسیڈ آپ نے برن کر دی اس کی آپ نے بوائل نہیں کرنا جس گرم کرنا ہے کہ اس میں ہلکے ہلکے سے جو بلبلے شروع ہونے لگتے ہیں اس سے پہلے ہی آپ نے اسے تار لینا ہے اور اس میں تیس گرام تھرٹی گرام جو ڈالنی ہے تین کلو نہیں ڈالنی جو فلر ارتھ ہے وہ تیس گرام پر کے جی کے ساب سے اگر تین کلو آئل ہے تو اس میں نوے گرام اگر آپ کا پانچ کلو آئل ہے تو ڈیڑھ سو گرام اور آپ نے آئل اتنا نکلوانا ہے جتنے آپ کی ایک منت کی ضرورت ہے اگر اس طرح ہم آٹا گندم سے آٹا اتنی گندم سے پسواتے ہیں جتنا ہمیں ایک مہینے میں ضرورت ہوتی ہے اگر ہم اس سے زیادہ جو آٹا پسوائیں گے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اسی طرح ہم آئل بھی اگر زیادہ نکالیں گے تو وہ رینسیڈ ہو جائے گا تو آپ کے مہینے کی پانچ کلو آٹھ کلو جتنی ضرورت ہے وہ نکلوا سکتے ہیں اور آم کولو سے کینولا کا اگر آئل نکلوائیں تو ایک منت سے تقریباً تیرہ چودہ کلو چالیس کلو سے تیرہ چودہ کلو آئل نکلاتا ہے آسانی سے